بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج انیس جولائی دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹوانٹی فور کا انعقاد ہونے جا رہے اور آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے یہ اس کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ایک سپیشل سٹوڈیو ریکارڈنگ ہے عید قربان کے حوالے سے کیونکہ یہ زیقادہ کا آخری اشرہ چل رہا ہے ذلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہوئی ہے عید قربان کی قربانی سنت ابراہیمی علیہ السلام تو اسی کونٹیکسٹ میں آج ہم نے ایک سپیشل مجلس کا انعقاد کیا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے پوری دنیا سے سوالات کلیٹ کیے تھے آلموسٹ یہ پچاس کے قریب سوالات ہیں قربانی کا ہر طرح کا قدیم اور جدید مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ و تعالی کور ہو جائے گا ہے اس مجلس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی بڑی کیوری نہیں ہوگی قربانی سے لیٹڈ انشاءاللہ و تعالی جو کسی کی رہج ہے تو اللہ کا نام لے کر وان ٹو ون کوششن آسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں آج انشاءاللہ و تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے وان ٹو ون سوال کریں گے جی ندیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد علیوی آج کا پہلا سوال ہے دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پشیدہ ہے اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ جو عید قربان کی قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی ہے قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت ارز کر دوں ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا یہ وان ٹونٹی فور نمبر مجلس ہے اور یہ چانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے زیقادہ کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور اس کے فوراں بعد ذلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری شروع ہو جائے گا آج کی ہماری یہ سٹوڈیو ریکارڈنگ انیس جولائی دوہزار بیس کی ہے تو آلموسٹ یہ اکیس جولائی کو امید ہے کہ یہ ذلحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو یہ چانک سب کچھ ہوا اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے ووٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کولیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے یہ پچاس کے قریب سوالات ہم نے اکٹھے کیے تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ ایک سو پچیس نمبر مجلس ہوتی کیونکہ یہ ماری سپیشل مجلس ہے ون ٹوانٹی فور نہ ہوتی پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھول ہوں جس میں ون ٹوانٹی فور نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈیریکٹ لی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو اگر ڈیریکٹ نہ بھی تو انڈریکٹ لی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رامت ہوئی کہ صورت البکرہ جب میں نے کھولی نا تو اس کی آیت نمبر ون ٹوانٹی فور اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر ون ٹوانٹی فور وہ سپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے صورت البکرہ آیت نمبر ون ٹوانٹی فور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن جن باتوں میں فَأَتَمَّهُن وہ تمام باتوں میں پورا اترے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارے جب بھی ازمایش کی گئی وہ ازمایش میں سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہوئے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یہ اسی آیت میں تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ تو انہوں نے ارز کیا اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِذُ وَعْلِمِينَ اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچے گا بنی اسرائیل میں پہنچے ہیں اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اس کے بعد بنو اسمائیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور یہ سارا معاملہ آگے سے چلا ہم یہ کہتے ہیں ہم دینِ عبراہیمی کے اوپر ہیں نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دینِ عبراہیمی ہے مِلَّةَ أَبِيكُمْ عِبْرَاهِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا پیروی کرو عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو عبراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہے مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا سپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے لیٹڈ ہے اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے صاحبِ استطاعت نہیں تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنتِ عبرحیمی کو جاری کر دیا گیا عیدِ قربان کی قربانی کی صورت میں اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظہری سبب بنایا حضرتِ عبرحیم علیہ السلام کی قربانی کا اس کا ذکر سورِ آصافات کی آیت نمبر ہنڈرڈ سے آن ورڈ موجود ہے پارہ نمبر تئیس کے اندر عبرحیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا عبرحیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے حجرت انہوں نے اختیار کی تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما ایٹی سیون یئرز ایج ہو چکی ہے عبرحیم علیہ السلام کی بے اولاد ہیں ستاسی سال عمر بیوی بھی بڑیا ہو چکی ہے ایٹی پلس ہے اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے ستاسی سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے اور وہ بچہ جب بارہ سال کا ہوتا ہے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ عبرحیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا نائنٹی نائن یئرز ان کی ایج ہو چکی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش والا تو اللہ تعالیٰ ہمارے فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَا مِنْ حَلِيم ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی بڑا سابر بچہ تھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعِيَ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا یعنی بارہ سال کی اس کی عمر ہوئی اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے اٹلیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیعہ تو اس پہ متفق ہیں آلماسٹ آج کی ریٹ میں کہ یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے لیکن اہل سنت میں ہی ایسے آئمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد عذرت اسحاق ہیں اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے بلکہ المستدر الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی اگرچہ ان کی سنت صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے اور اس سے بھی بڑھ کر امام تبری ابن جریر تبری جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں جسے تبری کی تفسیر کہا جاتا ہے اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وسوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ زبیہ اللہ جو ہیں حضرت اسحاق ہے اس حوالے سے سب سے جو انٹیلیکچول بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے گی مولا مدودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا انڈریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پرابیبل زبیہ اللہ جو ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام اس کے باوجود ہمارے اسحاق میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو زبیہ اللہ مانتے ہیں جسنا کہ یہودیوں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قرمانی ہے چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا اسمائیل تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا اسی پہ انفسائز کیا گیا تو اللہ تو ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ یاد رکھئے گا نبیوں کا خواب وہی الہی ہوتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے خواب انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں ہے انی اذبحوکا فانظر ماذا تراؤ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری کیا رائے اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریٹیکلی یہ قربانی چاہ رہا ہے ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماہ کی اولاد ہے جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکہ کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توقل کے اوپر انہوں نے کہا ہے اے میرے اباجان کر گزی لیے ما تُعمر جس کا اللہ نے آپ کو حکم دی ہے سَتَجِدُنِي انشاءاللہُ مِنَ السَّابِرِينَ انشاءاللہ آپ مجھے سابروں میں پائیں گے آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزریں اللہ اکبر فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا اچھا اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا ذکر کر رہا ہے یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کو ماتھے کے بل اس لیے لٹایا ہے کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقتِ پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹرگر نہ کر جائے تو میں دیکھوں ہی نہ وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمَ تو اللہ تعالیٰ ماتھا ہے این اس موقع پہ جب وہ چھولی چلانے لگے ہم نے پکارا کہ اے عبراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا بے شک تُو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیے کرتے ہیں محسنین کو یعنی عزت عبراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی بس وہ آخری لمحہ تھا نا ادھر تک اللہ تعالیٰ لیا ہے ایج کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے یہ بہت خیب بڑی ازمائش تھی جو ہم نے عبراہیم پہ ڈالی یا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ازمائش تھی وہ ازمائش کتنی بڑی ہے اور اس میں حضرت عبراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِّبْحٍ عَظِيمٍ تو ہم نے اس سے فدیہ اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈہ نازل ہوا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں سلام علیٰ ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر قَذَلِكَ نَدْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں خاص بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا اسی کے تیت یعنی مولا مدودی کا موقف ہے چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے تو قرآن میں یعنی جو میں تورات میں حضرت اسحاق کو زبی اللہ کہا گیا ہے لیکن چونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے مہیمن اس پہ نگے بان تو یہ والی کتاب ہے تو اس میں جو اشارہ ہے وہ حضرت اسماعیل کی طرف ہی ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے اس قربانی والی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا حج کی شکل میں باقی رکھا اور عید قربان کی شکل میں باقی رکھا اور صورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے حج کی قربانی کا ذکر کیا ہے اور اس قربانی کو شاعراللہ اللہ تعالیٰ نے ذکرے کیا ہے اور یہ والی جو ہم جس قربانی عام جو عید قربان کیا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس پہ تو پوری صورت ہے اپنے رب کا نام لے کر قربانی کرو اور نہر کرو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں جو اس امت میں باقی ہیں سنت ابراہیمی کی شکل میں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کلیر کٹ فرما دی سورة الحج میں قربانی کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ ہی ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوے کو چیک کرتا ہے اس جی کو سپورٹی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کمیٹمنٹ شو کی ہے اس کا اخلاص اللہ کے لیے کتنا ہے تو اس حوالے سے ایک آخری بات میں کر دوں کہ انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ہمارے نبی کو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ سورت الانام کے اندر بڑی و وجد امیز آیات ہیں اس کے انڈ پہ چونکہ سورتوں کا انڈ بڑا جاندار ہوتا ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اے نبی تم فرما دو بے شک میرے رب نے مجھے تو میرے رب نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا یہ دین وہ ہے جس کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے جو کھڑا ہے ابراہیم کی ملت پہ جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرق نہیں تھے سب سے بڑی ڈگری یہ ہے قیامت والے دن کہنے کو تو یہاں پہ لاکھوں دعوے دار ہیں ہم شرق نہیں کر رہے ہیں لیکن خواہش نفس کو بھی شرق کہا گیا اَفْرَائِتَ مَنِتَّخَدَ إِلَاهَهُ حَوَا اے نبی بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے تو اس درجے میں کہ دنیا کا کوئی گناہ بھی دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں شرق کے شجر خبیصہ کی کوئی شاخ بنتا ہے تو ہر اعتبار سے ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے اور یہ ڈگری دیئے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ اے نبی فرما دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ اور میرا جینہ اور میرا مرنہ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے وَبِذَالِكَ عُمِرْتُ لا شریک اللہ اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وَبِذَالِكَ عُمِرْتُ اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے سب سے پہلے میں اللہ کے حضور سر تسلیم خام کروں سب سے پہلے مسلم محمد انہی آیات میں جو ہے نا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ بے شک میری نماز اور میری قربانی وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ اور میری زندگی اور میری موت کس کے لئے اللہ کے لئے اب آپ ذرا اس کو ریلیشنشپ دیکھیں قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ میری نماز میری قربانی وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ میرا جینہ اور میرا مرنہ اللہ کے لئے یہ جینے کا تعلق نماز کے ساتھ ہے زندگی میں آپ نے نماز قائم رکھنی ہے تو آپ زندہ ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاطَ لِذِكْرِ میری یاد کے لئے نماز کو قائم رکھنا حضرت موسیٰ کو نبی الاسلام اللہ تعالی نے فرمایا تھا جو سور تاہہ میں آتا ہے تو زندگی کیا ہے نماز اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ اور دوسری چیز کیا تھی قربانی تو قربانی کا تعلق اس کے ساتھ ہے موت کے ساتھ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ نماز کا تعلق حیات کے ساتھ اور قربانی کا تعلق موت کے ساتھ سر یہ جو آپ جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس جانور کو قربان کر کے سنتِ ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہوں کہ اُریجنلی تو ہمیں اپنی اولاد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے اللہ کے لئے تو ہم کریں گے یہ جانور تو ایک سمبل کے طور پہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ہمیں اپنی بھی جان دینی پڑی کیونکہ اللہ تو ادھر اپنی جان کی بات کر رہا ہے نا وَمَمَاتِ میری موت اللہ کے لئے ہے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والے ہیں تو سر قربانی کا جو فلسفہ ہے نا یہ بڑا یعنی حج کا ایک ایک آپ رسم کو دیکھیں نا جو اس میں رسومات ہمیں سکھائی گئی ہیں ایک ایک جو مناسق کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ ہر ایک اندر ایک پورا فلسفہ ہے سب سے بڑا تو احرام ہی دیکھ لیں نا جی کفن کے علامت ہے جی آپ نے انسلے کفڑے پہنے میں کوئی غریب ہے امیر ہے سب کا سب ایک ہی لباس کے اندر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو خیر ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے چونکہ آج ہم قربانی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہوئی ہے کہ سورة البکرہ کی آیت نمبر وان ٹوانٹی فور کیٹیگوریکلی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اللہ نے انڈورس کی ہے اور آپ دیکھیں سورہ نجم میں آئے تو حضرت ابراہیم کے بارے میں وَإِبْرَحِيمَ اللَّذِي وَفَّا ابراہیم وہ ہے جو وفا کرنے والا ہے اپنے رب کے ساتھ ابراہیم اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا تو یہ وفا ان کی ہر زندگی کے لمحے میں ہمیں نظر آتی ہے تو آج یہ کرامت ہوئی ہے جی وان ٹوانٹی فور ہماری مجلس تھی قربانی پہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی جی کرامت یہ ہوئی کہ ہم نے پچھلے ویک ویسے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ جس طرح ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منقبت پڑھوائی تھی تو ہم ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی منقبت مجھے شعیب بھئی نے کہا کہ اس طرح ہے میں تیار کروں میں نے کہا جی کریں تو اللہ کی طرف سے دوسری قرامت ہوئی کہ وہ آج ہی ہم نے پڑھوائی ہے وہ منقبت جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے ان کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ دو قرامتیں اللہ کے فضل سے جمع ہوئی ہیں لہذا ہم قرامتوں کو مانتے ہیں منکر نہیں ہیں تو ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے چائے کا اور سموسوں کا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بات انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج انیس جولائی دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر وون ٹونٹی فور جو سپیشل قربانی سے لیٹڈ ہے اس کی سٹوڈیو ریکارڈنگ جاری ہے اب انشاءاللہ ہم بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی جناب علی بھی اگلا سوال ہے حج کے موقع پر دی جانے والی قربانی اور عید قربان کے موقع پر دی جانے والی قربانی میں کیا فرق ہے دیکھیں یہ بہت امپارٹن سوال ہے عام لوگوں کو اس بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ دو الگ سے قربانی ہیں اصل قربانی تو وہی ہے جو حج کے موقع پر دی جاتی ہے لیکن وہ چونکہ صاحب استطاعت لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں باقی لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفت کے طور پر عبادت کے طور پر ایک چیز دے دی عید قربان کی قربانی حج کی جو قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الہدیو یا حدی ہم اردو میں بول دیتے ہیں اور جو عید قربان کی قربانی ہے اسے کہا جاتا ہے الادحیہ یا ادحیہ ادحا عید الادحا یہ وہی لفظ قربانی والی عید تو یہ دو قربانیاں آج کی ڈیٹ میں تو یقیناً یہ الگ ہیں لیکن سنت ابراہیمی کے طور پر اصل میں قربانی حج کے موقع پر تھی اور وہ بھی حج قرآن اور حج تمتو کے لیے جو صورت البکرہ میں آیا ہے کہ جو کوئی ایک سفر میں حج کے دوران عمرے سے نفع اٹھائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی دینی ہوگی اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ دس روزے رکھے گا تین روزے حج کے دنوں میں یعنی وہ ذلہجہ کے جو دن آتے ہیں پہلا عشرہ اس میں بھی دسویں تاریخ کو چھوڑ کے اور سات روزے گھر آ کر پھر آیا تل کا عشرہ تن کامل آئیے ہوئے پورے دس اور اس میں صورت البکرہ میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہاری قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تم اپنے سر کے بالوں کو نہیں مڑا سکتے احرام سے ازاد نہیں ہو سکتے اسی لئے حج قرآن مشکل ہوتا ہے کیونکہ حج قرآن میں آپ جانور ساتھ گھر سے لے کے جاتے ہیں تو جب تک وہ جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے اب حج میں بڑے دن پڑھیں آپ عمرہ کر کے بھی احرام کی ببنیوں سے ازاد نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ حج بھی نہیں کر لیتے جبکہ حج تمتوں میں یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لے کے جاتے بلکہ آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے دوبارہ آٹھ زلہجہ کو زہر کی نماز کے بعد احرام بان لیتے ہیں اور پھر منا چلے جاتے ہیں لیکن قربانی حج تمتوں میں بھی دینی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مشرقین عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبیل اسلام نے اس رسم کو توڑا اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے جب صحابہ نے پوچھا یہ ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہوگے آپ نے یوں انگلیاں داخل کر کے فرمائی کہ یہ میری عمت کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے کہ اتنی دور سے کوئی خرچہ کر کہے گا تو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر لے لیکن ایک وقت میں ایک ہی عمرہ وہ کرے گا یہ جو مسجد عائشہ پہ وہ بار بار جا کے کرتے ہیں وہ تو بالکل بدت ہے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرے گا ہاں کوئی مدینہ شریف چلا گیا پھر وہ واپس آیا وہ علاق بات وہ کر سکتا ہے تو وہ جو قربانی ہے وہ حدی کہلاتا ہے چاہے وہ قرآن والے ساتھ لے کے جائیں چاہے وہ تمتو والے وہاں سے خرید کے اس وقت دیں جو زیادہ تر لوگ تو حج تمتو کرتے ہیں حج قرآن اور حج تمتو میں قربانی ہوتی ہے چونکہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیں ایک عبادت کے طور پہ ایک پینلٹی کے طور پہ اس کو کہہ لیں واجبیت اس کی رکھتی ہے البتہ جو صرف حج کرتا ہے حج افراد اکیلا حج جنہوں پنجابی سے کہنے چھڑا حاجی کرتا ہے اس کے لئے قربانی نہیں ہوتی اب جو غیر حاجی ہیں ان میں سنت یہ باقی ہے کہ وہ عید قربان کی قربانی کر لیں گے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں اسے کہا جاتا ہے ادحیہ قربانی یہ حج والی جو عید قربان کی قربانی ہے حاجیوں کے پر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی والی قربانی ہوتی ہے بلکہ حاجیوں کے پر تو عید کی نماز بھی نہیں ہوتی چونکہ ان کی اس دن مصروفیات ہیں ان کا وہ ایک مسروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ وہ رات کو تھکے ہارے جو ہیں وہ نو تاریخ کو نو اور دس کی درمیانی رات کو مزدلفہ میں پہنچے ہوتے ہیں عرفات سے صوبہ صویرے انہوں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے فجر کی اور اس کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہی آپ نے پھر نکل پڑھنے ہیں کنکری ہیں وہاں سے سمیٹ کے تو پہلے دن آپ نے وہ بڑے شیطان کو جو تین ہے نا جو قبلے کی طرف ہے وہ سب سے بڑے والے ہیں اور جو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہے اس کو آپ نے ساتھ کنکری ہیں مارنی ہے اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر کے بال مڑوانے اور احرام کھول کے عام کپڑوں میں توافع زیارت کرنا ہے تو حاجیوں کا دن وہ بڑا مصروف ہوتا ہے اور ویسے بھی ان اوقات کے اندر وہ تو منہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جو خانہ کعبہ شریف میں آپ کو سرمنی دکھائی جاری ہوتی ہے نا عید کی نماز کی وہ اس لئے آپ دیکھیں گے وہاں راشنی ہوتا بہت کام لوگ ہوتے ہیں اس لئے کہ زیادہ تر لوگ تو حاج کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو عید قربان کی جو قربانی ہے وہ ادحیہ کہلاتی ہے عید الاضحابی ہم کہتے ہیں اس دن کو اور جو حدی ہے یہ قربانی کہلاتی ہے اس کی حاج کی اور یہ حدی کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شائر اللہ میں سے ڈکڈیر کیا ہے اب یہ حید و جانور ہیں لیکن اللہ کی نشانی ہے اس لئے گھروں میں چاہے وہ عید قربان کے جانور ہوں یا حاج کے جانور جو لوگ پالتے ہیں اس معاملے میں جو کچھ ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ایون ان کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے اللہ کے حضور یہ ساری چیزیں نیکییں لکھی جاتی ہیں لہٰذا اس سے نفرد نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی الاسلام تو اتنی محبت فرماتے تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام جو حدیقہ جانور اپنے ساتھ اونٹ لے کے جاتے تھے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے لئے رسی کے بل ڈالتے تھے پھر ان کے گلے میں ہار ڈالتے تھے جوتیوں کا یہ ایک ٹریڈیشن تھی عرب کی تاکہ دور سے پتا چل جائے کہ یہ حدیقہ جانور ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پچھاتا تھا اور ایک اور سنت تھی شعار کرنے کی شعار ہی ہوتا تھا کہ اس کی کوہان کے اوپر بخاری مسلم ہلکا سا کٹ لگا کے نا ہلکا سا جس سے تھوڑا سا خون نکلے پھر وہ خون جو ہے نا اس کے اوپر یوں ملا جاتا تھا وہ خون کا رنگ چڑ جاتا تھا جو اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے تو یہ نبی الاسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو قلائدہ کہا جاتا ہے عربی کے اندر قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جو ایسے جانور ہے جن کے گلوں میں پٹے پڑے میں اسی سے تقلید کا لفظ بھی ہے تقلید بھی پٹا ہوتا ہے نا تو وہ برے والا پٹا ہے یہ اچھے والا پٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدی اور عبرحیہ یہ دو قربانی ہوں گی علی بی اگلا سوال ہے جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے کیا عید قربان کی قربانی کے لئے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے آنی اس درجہ میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندی ہیں احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے اور نہ تو ضروری بال نہ غیر ضروری بال نہ ناخن یا موچوں کو تراشنا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پینا ہوئے حجی تمتوں میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے لیکن حجی قیران کے اندر تو ایک لانگ پیلیڈ آف ٹائم ہے مشکل وقت ہوتا ہے ایک ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹیں ٹوٹ جائیں گے تو یہ نہیں کوئی دم واجب ہو جائے گا دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال رموو کر دے سر کے یا داڑی کے کوئی کھاڑ دے چند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں آئے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو حاجی کے لیے تو یہ رسٹکشن ہے احرام کی حالت میں اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے اس کی احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور خال سے کوئی چیز رموو نہیں کر سکتا اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ الاسلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ خال سے رموو کرنے سے مراد بال ہیں جسم سے رموو کرنے سے مراد نہ خون ہیں نہ موچھے پس ہو سکتی ہیں نہ شیو کوئی کر سکتا ہے نہ داڑی چھوٹی کروا سکتا ہے نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی یہ سنت ہیں غیر حاجی کے لیے واجب نہیں سنت ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے تو ظاہر ہے قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھار کی طرف سے تو پورے گھار میں جتنے بالے ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موچھیں بہت پس رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں ہماری بھی ایک آدھ رکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال تو اس میں موچھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ نیجے کومنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے موچھیں رکھ لیں موچھیں نہیں رکھی ہوتی وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے تو نبی اللہ علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا حتی کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر سنن نبی دعوت کے اندر امام حاکم نے بھی صحیح کا امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا اس نے کہا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی تو حضور اللہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس کو قربان نہ کرو اب اس کو جوج بھی تھا قربانی کا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا تو تمہیں اللہ تعالی ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذلہجہ سے لے کر دس ذلہجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کٹیں اور جیسے ہی قربانگاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا اور جو دوسرا حاجی ہے نا جو عام قربان کرنے والا ہے اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال رموو نہیں کر سکتا اسی طریقے سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کٹ سکتا تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے اور وہ اگر جانبوچ کے بال رموو کر دیں گے ایک اچھا خاصا حصہ کو مچھے موند دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھی رہا اسے یاد نہیں تھا یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اسے دو چار بال ریموو ہو گئے تو اس کی ایسے لوگ بچارے ادھر بھی اتنے پرشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے پتہ نہیں وہ داڑی میں ایسے جائے رہے ہیں کہ ہماری عام پریٹس تو نہیں ہے وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا دم تینجھ ہو گیا بم ہو گیا ہوتے تھے دم بم بھی ہے نا ظاہر ہے ایک بکرہ دینا پہ جائے گا تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی موچھے پوری رموو کر دی یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دی یا مشین پروا دی یا آدھی داڑی مونڈ دی یا خات کروا لیا اس کے لیے یہ جو دو چر بال ہیں بزو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے اس کو تو نبیل اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خرات کر لے تو کافی ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے علیبی اگلا سوال ہے ذلہجہ کے مہینے کی کیا کوئی الگ سے بھی فضیلت ثابت ہے یا صرف حج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے حاج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس مہینے کا لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا سورہ اتوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا ہے تو بارہ مہینے ہیں سال کے ان میں سے چار حرمت والے ہیں بخاری المسلم میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا وہ چار حرمت والے مہینے تین کنزیکٹیو ہیں زیقادہ ذلحجہ اور محرم اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے اس لیے آپ دیکھیں جنگ سفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا اس کا حرمت والا مہینہ تو جنگ روک دی گئی تھی حرمت والا مہینہ یہ ذلحجہ اس اتبار سے تو اس کی اہمیت ہے باقی بڑی عید ہے ہماری دس ذلحجہ کو اسی طریقے سے حاج کی ساری ایکٹیوٹیز ذلحجہ کے مہینے میں یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے آمال کبھی بھی ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے آمال کے برابر نہیں ہو سکتے اب یہ کٹیگوریکلی ہے یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے دس دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورة الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا والفجری والایال عشر فجر کے وقت کی قسم اور دس برکت والی راتوں کی قسم یہ دس راتیں جو ہیں وہ ذلحجہ کی دس راتیں یکم ذلحجہ سے لے کے دس راتیں تو بخاری کے اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے دس دنوں کے اندر ہے کوئی بھی نیک عمل تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے دس دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادردن ذلحجہ کے مہینے میں تو وہ شخص ہی ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیوئی عبادت سے بڑھ سکتا ہے باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا کتنی بڑی وزیلت ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹن بیٹھتا ہے کہ نبی الاسلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید تحلیل اور تکبیر بلند کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو اور یہ چاروں وزائف آپ کو بتا ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سب سے بہترین وزیفہ آلماس تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان چار کلمات کے حوالے سے تو اس میں بھی سپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے سورة البقرہ میں حاج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو سورة البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو تو تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شہبہ میں سن القبرہ البعی حکیم تو اس طرح کے کئی کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے جو مسورة چیزیں کتاب والسنح سے ثابت ہیں آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو بقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذلہجہ کے فضیلت اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو حریرہ تھے رضی اللہ عنہما وہ ان دس دنوں کے اندر بزار میں جا کے تکبیرات کو بلاند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ تکبیرات بلاند کرنے کے بلکہ امام بخاری اسی پھر چپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باکر جو تھے امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا جنہیں ہم سنت مواقعہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی تکبیرات بلاند کیا کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو سنن قبرہ البعی حقی کے اندر المصنف ابن عبی شہبہ میں باقی کتابوں میں مولا علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علیہ السلام جو ہیں وہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حاج والے دن کی اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یعنی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلاند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جو اہل سنت اہل تشیعیوں کے ہاں کو امن ہے اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں فرض کے بعد بھی ہیں نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا جس طرح سلام پھیڑتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام و منت السلام تبارک تیادہ الڈلال والاکرام وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلی بلاند ہو رہی ہے اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورة البکرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے انہیں گنتی کے امپورٹنٹ دن اور ان میں بھی سپیسیفکلی ایام تشریق ہیں ایام النہر ہیں اور حاج کا دن یعنی نوز الحجہ حاج کا دن دز الحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے پھر گیارہ اور بارہ بھی اور گیارہ بارہ تیرہ جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو کہتا ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خوش کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے تو وہ اس خوش کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگ کو یہ پتا ہے تو وہ کرتے ہیں کئے کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی رموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا تو یہ دھوپ میں خوش کیا گیا گوشت اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خوش کیا کرتے تھے تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے عید والے دن بھی کرنا ہے نوز الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کی جماعت سے نماز رہ گیا ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک مشروع ہے چیز اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آباس ہے بزار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے وہ ذلحجہ کی نو تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو گناہوں دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا ایک آندہ یعنی یہ گناہ صغیر ہیں کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کئی ایک عبادت اس کے اندر آتی ہیں اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے یعنی جہاں پہ آپ کی نوزلحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں تو یہ کئی ایک عبادت ہیں یعنی ذلحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے آپ بخاری مسلم کی وہ عدیس بھی دیکھیں نا نبیل اسلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا مناہ کے میدان میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ خموش ہوگے آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ خموش ہوگے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خموش اس لئے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبیل اسلام اس کا نام تبدیل کرتے ہیں اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے تو صحابہ خموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذلحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے اسی طریقے سے تمہاری جان مال عزت عبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا حق ادا کیا آپ نے تین دفعہ یوں انگلی اسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہے تو یہ اسی لئے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی احادیث کی آپ جتنے بھی آپ آئمہ دیکھیں عالموس سارے عجمی ہیں اور عجمی بھی کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں امام بخاری رشیہ سے گئے ہیں امام ترمزی امام ادعود افغانستان کے رہنے والے ہیں امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی اور میں مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی ازان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جاری ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے انٹ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم رواہ البخاری رواہ مسلم تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان دو مندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں اور نبی الاسلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھار دے انہیں ان کے نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے آمین ٹھیک ہو گی جزاکم اللہ خیلہ علی بھی اگلا سوال ہے نوز الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق رکھا جائے گا یا اپنے اپنے ملکوں کی تاریخ کو فالو کریں گے دیکھیں کچھ تو میں نے پہلے عرض کر دیا اسی میں میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ نے اپنے ملک کے اعتبار سے ہی رکھنا ہے فضیلت تو میں نے بتا دی مسلم شریف میں کہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہے اور یہ سغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اب ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھا اور بیچ میں ایک نماز بھی چھوڑ دی تو کبیرہ گناہ اس نے کر لیا تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی نیک عمال کی عدد سے جو قرآن پاک میں ہے نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ کون سے گناہ جو چھوٹے موٹے ہیں انسان سے لاعلمی میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں یہ الادہ بات ہے کہ آلموس جتنے گناہیں وہ کبیرہ ہی ہیں جن سے توبہ کیے بغیر چارہ نہیں ہے بخاری مسلم سے کم از کم میں نے بیس گناہ اور قرآن پاک میں بھی سمجھ لیں آٹھ دس گناہ تو آئے ہیں میں شرک ماں باپ کی نافرمانی قتل نہ حق زنا یہ تو قرآن میں آیا ہے شراب نوشی جوہ جادو یہ وہ سارے بڑے بڑے غیبت چغلی وعدہ خلافی آلموس جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہی ہیں تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہے توبہ اور اپنی اصلاح کرنے سے صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چاہتنا اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے وہ اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ آئندہ کے لیے آئندہ کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے وہ آپ جن گناہوں کی مافی سمجھ رہے ہیں وہ تو اس سے ہونے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آندہ کے گناہ تو ماف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پر اس لیے بعض مہدسین اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہے تو یہ بامحاورہ بھی بات ہو سکتی ہے تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ہے رہا کے سعودیہ کے مطابق کرنا ہے تو یہ تو ان پندرہ بیس سالوں کی ایک زیادہ مسئیبت ہے ہمارے علاقوں میں یہاں شروع نہیں ہوا تھا ریل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آٹھ سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے تو اگر پہلے آلماس چودہ سو سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں تو اب بھی وہی آپ شریعت بدل تو نہیں جانی ہے اس میں زیادہ رزق ہے کہ کوئی کہیں جی میں سعودیہ کے مطابق رکھوں گا کیونکہ اس وقت ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حاجیوں کے اوپر تو یوم عرفہ کا روزہ ویسے ہی نہیں ہے نبیل اسلام حاج کے دوران صحابہ نے آپ کو پیالہ مشروب کا پیش کیا یہ چیک کرنے کے لیے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو بہتا چل گیا کہ غیر حاجی کے لیے روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے ایون یہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا مدینے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مکہ کا کب بن رہا ہے یہ سلسلہ یوم عرفہ کا اگر ان میں آپس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے آج چونکہ ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لیے یہ فضلیں بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے دس محرم بھی یہاں کی ہوگی رمضان بھی یہاں کا ہوگا عیدیں بھی یہاں کی ہوگی سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ نوز الحجہ کا روزہ ہے وہ کہتا ہے نہیں لفظ تو آیا ہے یوم عرفہ تو اس کا نام یوم عرفہ ہے نا جیسے دس محرم کا نام آشور ہے ویسے تو ہر میں انہیں میں آشورہ موجود ہوتی ہے آشورہ کہتے ہیں دس میں دن کو لیکن جب سمپل ہی آشورہ بولا جاتا ہے اس سے مراد محرم کی داستاریخ ہے تو یوم عرفہ ہی اسے بولا جائے گا تو اس لیے آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے اور باقی اس میں علم القلام اور فقی والا جواب یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک تو آپ کی شریعت ہی پھر یہ والی لاغو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاغو کر دی ہے تو پہلے تیرہ سو سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے ہم آج بھی اسی شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے سعودی عرب میں جب یوم عرفان ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہوگا تو داخل تو دن پھر یہاں سے داخل ہونا شروع ہوتا ہے نا زمین تو آپ کو پتا ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف روٹیٹ کر رہی ہے اس لیے مشرق میں پہلے سورج نکلتا ہے پہلے سورج نکلے گا مشرق میں آپ جائیں یعنی اسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہ پہلے سورج تلو ہو رہا ہے ہم سے پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا تلو ہوتا ہے تو ہمارے سے دو گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے تو دن تو وہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اعتبار سے تو اگر آپ سپیسپیک لی دیکھیں تو دن پہلے لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چونکہ علادہ ہوتا ہے اس کے پر بھی میرا رویت حلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلپ رکارڈڈ ہے مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے مطابق رکھیں گے اور کل کو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہاں دیکھنا ہے تو پھر آپ میں سے کوئی ایک اور بندہ اٹھے گا وہ کہے کہا جی یہ جو آپ پھر عید کر رہے ہیں پھر وہ بھی سعودیہ کے مطابق کریں کیونکہ اصل تو وہ جو ہے وہ حاج کی رسم باقی رکھی گئی ہے تو حاج تو وہاں پہ ہو رہا ہے یہ پھر اگلی فقی ہے اسی طریقے سے وہ جو مولا علی علیہ السلام کا میں نے بتایا سلم قبرہ البعی حقی اور مصنف ابن عبی شہبہ سے کہ وہ نوز الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے تیرہ کی اثر تک تخبیرات پڑتے تھے تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تخبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ تو پھر آپ کو آٹھ کو شروع کرنی پڑے گی یہاں اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑے گی ایک فائدہ ہو جائے گا کہ جنہوں نے یہ سیاپر ڈالا ہوئے نا وہ آج کی ان کو قربانی جنہوں تین دن پہ آ جائے گی کیونکہ وہ تھے جو چوتھا ہونے ہیں ایتھے تیسرا ہونے ہیں تو چلو قربانی اگر اسی پہنے تین دن آنی ہے تو سٹارٹ تو زیر احتیاط سے نہیں کریں گے نا وہ ایک جیسے زور احتیاطی انفی پڑتے ہیں نا تو وہ کیونکہ پہلا دن احتیاطی ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عید کر لیتے ہیں تو یہاں جب چوتھا دن ہو تو ان کو اس وقت چوتھے دن بتایا کریں کہ سعودیہ میں تو آج پانچمہ دن چل رہا ہے تو آج قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ نے کرنی ہے ادھر جا کے کریں وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے ٹھیک ہو کریں جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قیام تشریق یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذلہجہ اور یوم عرفہ یعنی نو ذلہجہ کو پڑی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں الفاظ میں نے پہلے بتا دیئے المصنف ابن ابی شہبہ میں مصنف عبد الرزاق میں سنو کبرہ البعی حکی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمدللہ صرف اللہ اکبر بھی کہہ لے تو یہ تکبیر ہی ہے تو اب کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کی اوپر عمل کر لیں گے باقی کن کن موقعوں پر پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے مصنف ابن نبی شہبہ میں اور سنوکبرہ البعی حکیم مولا علی سے ملتا ہے نوز الحجہ کی صبح سے لے کے تیرہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اور امام بخاری نے تو سی بخاری میں چپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقن لیا ہے کہ امام باکر جو تھے وہ عام نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے اور اسی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ بزاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بھی بلند کرتے تھے تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی ایون آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ تکبیرات کو بلند کریں اور سی بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام راستہ بدلتے تھے جاتے وقت عیدگاہ کا راستہ اور ہوتا تھا واپسی پہ اور ہوتا تھا اور چھوٹی عید کے لیے جاتے تھے تو کچھ میٹھا کھا کے جاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ چھوٹی عید کے لیے کھا کے جاتے تھے اور بڑی عید کے لیے واپسی پہ آ کے کھاتے تھے اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جائے ٹھیک ہوگی علی بی اگلا سوال ہے عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت عیدِ قربان کی قربانی جو ہے عالمست امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنتِ مواققہ ہے واجب نہیں ہے صرف ہنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پر دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے سنب ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدرلی حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے ہیں تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے اس کی وجہ سے امام انیفہ کا یہ موقف ہے کہ عیدِ قربان کی قربانی واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے صلف کے فہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فہم کے مطابق صلف تو امام انیفہ بھی ہیں انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے تو صلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم صحابہ کا فہم یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں اور سنالکبرہ البائی حقی کے اندر موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوچ کے عیدِ قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عیدِ قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہلِ تشیعوں کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں ہے رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت میں اختلاف ہے بارل آلموسٹ حسن درجے کی تو یہ بن نہیں جاتی ہے یہ روایت تو وہ ہے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلانے کے لیے جیسے کئی ایک موقعوں پہ آب علیہ السلام کا جسنا فرمان ہے کہ یہودوں نصارہ کی مخالفت کرو داڑیوں کو رنگو یہ ترغیب دلانے کے لیے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ اور ان سے بھی بڑھ کے مولا علیہ السلام نے داڑی نہیں رنگی سفید ہی رکھی ہے جواز کیے تک یہ کہے مدب جائز ہے تو یہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے سنت کے درجے میں ہے لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لئے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب سے اس اعتبار سے یعنی صاحبِ استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے یعنی پندنہ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں نے تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبیل اسلام نے بڑے احتمام کے ساتھ کی ہے حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے دوہزار نو سو پچاس جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جاروں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجہ میں اور رہی غدیرِ خم کی حدیث وہ تو حجت الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سک ڈبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سکس ٹو ٹو نائن فائیو انتیس سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آلماس نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باکر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ آیا آپ کے پاس امام باکر حضرت حسین کے پوتے تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو حضرت امام باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے اور دو واسطوں سے مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا تو وہ حج کی عالموس سات آٹھ صفوں پہ لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام کے حج پہ یہ امام باکر نے روایت کیا ہے ان سے امام جعفر نے سنی ہے اور پھر بعد میں دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے سو اوٹ منگوائے حجات الودا کے موقع پر ترے سٹھ اوٹ آپ نے ابنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک آج کے موقع پہ ترے سٹھ اوٹ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سینتیس جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنے ہیں تو ترے سٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے ترے سٹھ سال ہیں آپ نے پورے سال ایک ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے اور اس کے بعد جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو کے سو اوٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اوٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی جائے اور وہ ساری سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جعبہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبی علیہ السلام کے آخری حاج کا بیان حجت الودہ اس سے بھی یہ بات پتا چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہٰذا اس چکروں میں تو پڑھنے ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے بھئی سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیسیں اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفیس کیا جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحبِ استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولادہ سے اپنی قربانی کرے گی فلان کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں ہیں جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنتِ معقدہ ہے سنتِ دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے لیے صاحبِ استطاعت ہونے کے اعتبار سے نصاب کیا ہوتا ہے نصاب کے پر جی اتفاق ہے صاحبِ نصاب وہ ہے جس میں قربانی کی استطاعت موجود ہے اس کا زکاة کے نصاب کے ساتھ ساڑھے باون تولے چاندی ہے ساڑھے ساڑھے سات تولے سونے کے ساتھ تعلق نہیں ایک غریب آدمی ہے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ قربانی کے اعتبار سے صاحبِ استطاعت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کر سکتا ہے لفظ میں اس لیے بولنوں چونکہ واجب نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ضرور کرے پھر تو واجبیت ہو جائے گی نا تو میں نے آپ کو پہلے اس پہ بیعث کر چکا ہوں تو وہ صاحبِ استطاعت ہے ضرور کرے جہاں اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس قربانی کا خرچہ ہونا ضروری ہے اب قربانی کا خرچہ بھی ظاہر ہے اگر آپ اونٹ قربان کر رہے ہیں وہ تو ڈیٹھ پونے دولاکھ روپے کا اگر حصہ بھی ڈالتے ہیں تو آج کل بیس اٹھارہ سے بیس ہزار ہے گائے کا تیرہ سے پندرہ ہزار ہے اور بکرہ لیں گے تو کم اس کم بھی کوئی بہت بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دوندہ بکرہ ملا آپ کو تو پچیس ہزار سے کم تو نہیں ملنے کا اللہ ہے کہ بہت آپ انٹیریئر پنجاب میں کہیں جنوبی پنجاب چلے جائیں تو پھر بھی بیس پچیس ہزار کا تو بکرہ چاہیے تو جتنے اتنی رقم اگر رقم آ جاتی ہے تو بجائے اس کو اور معاملات میں خرچ کرنے کے اور جا کے ایک کوئی ایلیڈی سکرین کو پچاس انچ کی اٹھا کے لیں آپ گھر میں پہلے بھی ہو باتیس والی وہ چھوٹی لگ رہی ہو پیسے آ جائیں کمیٹی نکلے تو یہ چیزیں چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے قربانی کریں آپ کیوں ان معاملات کے پر پیسے ضائع کرتے ہیں پیسے ان کاموں میں ڈالیں ٹھیک ہوگی علی بھی اگلا سوال ہے اگر ایک ہاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک ہاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے بہتر ہے جس سب الگ لگ دیں دیکھیں یہ فضیلت ہے ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے رہا شریح مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے پھر بعد میں جب لوگ بہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تھا پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرل الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے بکری یا بکرا اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ ہمسائیوں نے تو تین بکرے دی ہیں تم کیوں ہے یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا اس پیڑی نے تیانہ کرتا ہے یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں اکسانے پہ ہم بھی ایک دو بکری زیادہ کر دیتے ہیں ورنہ شریح مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی یہ خاندان سے مراد ایک چولہ ہے ایک چولہ اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے اب آپ کوئی گھرہ ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ پانچ فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہ ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں وہ پانچ خاندان ہے چولہ عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اس نے ماما بھی اپنے ساتھ رکھے میں ایک ہی چولے سے کھا رہے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے لیکن اگر پانچ خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہ دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہ مارا ایک ہے دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں وہ پانچ مل کے پانچ ہی سے اس میں رکھ لیں پانچ تو خیر کم سے کم ہے زیادہ زیادہ ساتھ ہیں یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ ساتھ ضروری پورے کر رہے ہیں نہیں ساتھ زیادہ سے زیادہ ہے ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتے ہیں دو بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں بکرہ نہیں دو بندے مل کے دیکھ سکتے ہیں گائے تو اگر پانچ گھر میں خاندان ہیں ویسے خرچیں ان کے لدھ لدھ ہیں صرف ایک چولہ کٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاندان بنے گا اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور ساتھ جوڑا لے کے دے رہا ہے وہ اپنے باقی خرچیں بھی تو کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہیں چاہے وہ پانچ بھائی کٹھے رہ رہے ہیں چولہ کٹھا جال رہا ہے پھر بھی وہ پانچ خاندان تصبر ہوں گے ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی علاق سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے علیبی اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص آرڈی مکروز ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے کرزہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے قربانی کیوں نہ دے جی کروڑ پتی لوگ بھی مکروز ہیں یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں انہوں نے کروڑوں میں کرزے اٹھائے ہیں وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہے وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساکت ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں مکروز وہ بھی ہیں یہ کرزہ جو ہے یہ عارضی کرزہ ہے یہ اس کرزے کو وہ کرزہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پر کرزہ یہ ہے کہ ایک بندہ کرزے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی دو وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارک کر رہا ہے اس کو مکروز کہا جاتا ہے کروڑ پتی لوگوں کو مکروز نہیں کہا جاتا وہ تمہارے پرائم نیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں اتنی طرح لے کے بھی کہ میرا مشکل سے چورا جلتا ہے تو قربانی تو پرائم نیسٹر میں بھی کونی بان رہی ہوگی اس طرح سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے کرزہ اٹھا کے آپ کریں یہ کمیٹی آپ نے کرزہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈال لیں سالی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے آج کر ایک ایوریش شادی کے اوپر پندہ بیس ہی روپے لگ جاتا ہے تو سر بارہ تینہ ہی روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے ضروری ہے کہ آپ نے بکرہ ہی لینا ہے بیل میں حصہ ڈالنے تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اگر ایک سپوس لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے تیسری ہے چوتھی اور دس ہی روپے ہی مہینہ ہے تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو چالیس ہیزار اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو ساٹھ ہزار تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لی ہے تو ساٹھ ہزار کے تو آپ بھی مقروض ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا لوگ اتنے بولے بان کے نو کہتے ہیں کئی لوگ پوچھ رہے تھے یہ جی کرزہ بھی ہے زگاہت بھی دینی ہے کرزہ بھی جو منس کرنے گے اور منس بھی کتنے الٹے طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے تو الٹا اس کو زگاہ دینی پڑ جائے گی وہ پتہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک بندے کا کاروبار ہے ایک کروڑ بے گا چالیس لاکھ روپے آ اس کا اپنا تھا سرمایہ ساٹھ لاکھ اس نے بینک سے اٹھایا کرزہ کتنا ہو گیا ایک کروڑ اب وہ جب حساب کرنے لگتا نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے ایک کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوئے تو ایک کروڑ کی زگاہت جو ہے وہ کیسے نکالی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں میرا تو اپنا تھا چالیس ساٹھ میں نے بینک سے اٹھایا تو ساٹھ میں سے چالیس نکل گئے تو بیس لاکھ کا تو میں ابھی بھی مکروز ہوں تو میں تو مکروز ہوں میں کیوں زکاہت دوں گا حالانکہ وہ بے بکو بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے ایک کروڑ لگایا ہوئے یہ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے ہیں چالیس لاکھ تو اس کا اپنا تھا نا ساٹھ ہزار اس نے کرزہ اٹھایا تو ٹوٹل کتنا ہوا ایک کروڑ اب کاروبار میں ایک کروڑ لگاوا ہے ایک کروڑ میں سے ساٹھ لاکھ مینس ہونا ہے اپڑے چالی جو بھی ساٹھ کار دیتے ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں انپڑ چٹے انپڑا ہے کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے کاروبار میں اتنے تیز ہیں دعا ایک نوت پھر بھی نہیں یاد ہوگی ان کو جنازے تو ویسے ہی نہیں یاد آنا گوھر پہ ہے کوئی اور تو یہ سارے بھانے ہیں قربانی کہ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوارش کے لئے عرض کر سکتے ہیں ان کی سنت کو زندہ رکھا ان کی سنت آپ نے زندہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں رہکاری کے لئے نہیں جس طرح وہ دیکھیں آپ یہ ٹی وی چینز پر شروع ہو جائے گا وہ کراچی میں ایک بندہ ہے وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر تیسی منزل پر چوتھی منزل پر ٹڑھا لیتا ہے پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لئے اس طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں اگر یہ وہ اللہ کے لئے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے ریاکاری ہوئی تو عمال برباد ہونے کا خدشہ ہے مسلم دیامد میں عدیس ہے جس نے دکھلاوے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا علاقہ پڑھی نماز ہے دکھلاوے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا اور دکھلاوے کے لئے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تو اس نے شرک کیا اور جو مسلم شریف میں عدیس ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو پوچھے گا تو نے میرے لئے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا اس سے بڑی کیا بات تھی اللہ کہے گا ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلانس سیڈ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلیٹ بنوائے ہیں اوڑ بھی تروجی کی نہیں آنا بریکٹائنج تو اللہ تعالیٰ بھائے گا یہ تو اس لئے کہا کہ لوگ تیری تعریف کریں کر لی گئی جا دوزخ میں میرے پاس کوئی حجر نہیں اور اس طرح سے قرآن کے کاری کو کہا جائے گا تو انہیں اس لئے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں تو بہت بڑا لامہ ہے تو تجھے دنیا میں لوگوں نے ما شاء اللہ اتنی اتنی مدہ زلوہ دامت برکاتم آلیہ اور حافظہ اللہ آیت اللہ یادگار اسلاف یادگار اسلاف نا لکھا کرو یہ مطلب ہے کہ جڈہ وڈہ فراڈیا ہے اید اسلاف اید اید فراڈی ایسن یہ انہوں نے یاد ہی تازہ کر رہے ہیں یہ تھی اتنا خطرناک جملہ ہے نا لکھا کرو میرے دماغ زلوہ پر سے ٹوڑ جانا ہے کہ یادگار اسلاف اگر یہ ہے مطلب ہے جو میں سوچتا ہوں کہ پچھلے بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں اور یہ انہی کی یاد تازہ کر رہا ہے تو یہ مطلب یہ انہی کی جائز روحانی اولاد ہے یادگار اسلاف نہ لکھا کرو اگر اسلاف کو آپ نے بچانا ہے تو اور یہ باتیں کرنا صرف آسان ہے دین کے اوپر چلنا بڑا مشکل کام ہے تو جناب کرزہ اٹھانا پڑتا ہے قربانی کے لیے اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی ازار پیہ الادہ کیا ہونا سال بعد بارہ ازار پیہ بن جاتا ہے آپ ایک حصہ ڈالی سکتے ہیں تو اس کو جس طرح باقی خرچے رکھے ہیں میں بچوں کی فیس بچوں کی فیسیں آج کل دو ازار سے تو سٹارٹ ہو رہی ہے ایک عام نارمل سکول کے اندر تو چوبیس ازار پیہ تو آپ بچوں کی فیس بھی سال کی دے رہے ہیں کرونا کی وجہ سے پھر بھی حیاء نہیں آئی ہے سکول والوں کو پیسے ہی کچھ کام کر دیں فیسیں آپ سے پوری لے رہے ہیں تو سال میں ازار پیہ الادہ کر کے آپ اللہ کی رام میں قربانی نہیں کر سکتے کرنی چاہیے ایون کرزہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ضرور اٹھائیں کریں کیونکہ یہ کرزہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا آپ آسانی سے اتار لیں کہ بارہ تیرہ زار پیہ کیا چیز ہے آپ اس چکر میں نہ نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے پچاس ہزار پیہ دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا آتوینہ نہ نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے نارمل قربانی کر لیں جو آپ گھر میں اچھا بعض لوگ ہیں گھر میں موٹا گوش کھانے کو عیب اور گالی سمجھتے ہیں اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ بڑے گوش میں ہی سا ڈال دیتے ہیں پیسے بچانے کے لیے چاہیے یہ ہے کہ پھر جو اگر آپ چھوٹے گوش کو پریفرلی گھر میں کھاتے ہیں صرف چھوٹا گوش جو کھا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مکس کر کے کھا رہے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا تو آپ کو پھر قربانی بھی چھوٹے گوش کی ہی دینی چاہیے تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خراب نہ کرو ویسے موٹے گوش سے آپ گھن کھائیں اور کہیں جی ساڑھے کارت ہے پکڑی چھوٹا ہے جو دو قربانی دیواری آئے تو جناب موٹے گوشت کا عصہ تینہ زار پے کا بن رہا ہے اور بکرا جو ہے وہ آ رہا ہے تیسہ زار پے کا ادھر جناب تو انہوں یاد آج ہے نہیں کہ وہ جی ابراہیم علیہ السلام جنہوں بھی بنایا بچڑا لائے اس نے فریشتیاستے تو موٹا گوشتیں سنت ابراہیمی ہیں سر بڑا گوشت سنت ابراہیمی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں عدیث شفاعت جو ہے وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے کہ نبیل اسلام کے سامنے دستی کا بکری کا گوشت رکھا تھا آپ وہ ساست کھا رہے تھے اور آپ نے شفاعت والی عدیث بیان کی کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے عزت آدم کے پاس جائیں گے وہ عدیث کا غاز ہی بخاری مسلم کا اس سے ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا سنت ہے لیکن یہ اس میں اتیاد بھی ہے بعض لوگ بہت بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں ساتھ گفتگو کرتے ہیں بعض لوگ سانس کی نالی میں چلے جائے نا تلاک پتا جانا جائے یہ جو منع کرتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے بہت سانس کی نالی میں چلے جاتا ہے اور آپ پتہ ہے یہ جنون بیماری بھی ہے بعض لوگوں کو میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میدے کا ایشو ہے نا ان کو ڈاکٹر سے نے بقیدہ کہا ہوئے کہ آپ نے کھانا کھاتے وقت نا صرف کھانا کھانا ہے نا باتیں کرنی ہے نا ٹی وی دیکھنا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ دماغ کے سگنل پھر وہ ایسے چلیں گے کہ آپ کا خوراکی نالی میں نہیں جائے گا یہ جنون پرابلم ہے یہ ازانیں شروع ہو چکی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازانوں کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وعالیہ واصحابی اجمعین علیہ امددین الحمدللہ آج انیس جولائی دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹونٹی فور کی جو سٹوڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے بقیہ سوالات کی طرف آتے ہیں ازان کے وقفے کے بعد والے سوالات کی طرف علی بھی اگلا سوال ہے جانوروں کی کون سی سپیشیز یعنی اقسام ہیں جن کی قربانی دھی جا سکتی ہے اور ان جانوروں میں کتنے لوگ شریق ہو سکتے ہیں چار قسم کی سپیشیز ہیں جس کے اوپر اتفاق ہے جو سورة الانام میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں تو وہ ٹوٹل چار جوڑے بنتے ہیں سورة الانام کے اندر ہے بہیمت الانعام بے زبان مویشی اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ یہ چار ہیں باقی وہ جو مینڈہ ہے وہ بھیڑ والی کٹیگری میں فال کرتا ہے یہ چار جوڑے بن کے آٹھ ہو گئے تو یہ چار سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے بھیڑ بکری گائے اور اونٹ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فی میل اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ زبا کیا جائے دوسرے کو ہی کیا جائے لیکن فی میل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے تو یہ چار اقسام ہیں اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی رہا اونٹ اور گائے اس کے اندر سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں پریفرابلی یہی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سولہ عدیبیہ کے موقع پر نبیل اسلام نے جو عمرے کے لیے گے ہوئے تھے تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں تو سات لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کیا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ دس لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پر کیا گیا بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتو کرتے ہیں حسن درجہ کی روایت ہے باقی اتیاط اسی میں ہی ہے کہ سات حصے والی بات ہی پریفریبل ہے شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے اس میں سات حصے ہیں مسلم شریف میں بھی سات حصوں کا ذکر ہے دس بھی جواز کی تک موجود ہے اور یہ سات حصے زیادہ سے زیادہ ہے پانچ بھی رکھ سکتے ہیں پانچ بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں لیں تو پانچ لیکن حصے سات کریں پانچ پورے کر لیں اور باقی جو دو بچے نا اس کے پھر پانچ کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں آپ چاہے سرانے والی سائٹ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائٹ پہ لیکن یہ ہنفیہ آپ چلے جائیں یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بقیدہ پانچ اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے ساتھ ہی ہوں گے پانچ دیے جائیں گے اور جو باقی دو بچیں گے وہ اس کے پھر پانچ کر کے دیے جائیں گے تو آپ ٹوٹل کی پانچ کر لیں اور اس میں بعض لوگ ہشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا اچھا گوش اپنی طرف لے جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایکولی گوش ڈیوائیڈ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے رہے گا دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی نہیں برابر ڈیوائیڈ اور یہ یعنی انتظامیوں کے ذمہ داری ہے بکری اور گائے بکری اور بھیڑ یا دنبا یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے اور گائے اور اونٹ میں سات خاندان یعنی سات افراد وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں گے ٹھیک ہوگی جی علیوی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہوئے قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی مسنہ کہتے ہیں دوندہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب بکری یا بکرا جو ہے یہ ایک سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندہ ہوتا ہے چودہ مہینے میں یا سولہ مہینے میں گائے جو ہے وہ دو سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے اونٹ جو ہے وہ چار سال گزارنے کے بعد پانچمیں سال میں مسنہ ہوتا ہے اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا موں کھولے نا تو سینٹر میں دو بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں اب جن لوگوں کو عمومن پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرہ بکرا بھی ہو یعنی جو دوندہ نہیں ہے اس کے سائیڈ والے دانت اگر توڑ دیئے جائیں سینٹر میں دو دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندہ کر کے کوئی بیچ دے لادہ بات ہے وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندہ نہیں ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں یہ تو دو بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائیڈ پہ وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے بعض اوقات چار سال کا بھی ہوتا ہے تو چار اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں چار دانت نکلے میں وہ پریفریبل لینا اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے بہترین جانور جو ہے وہ دوندہ جانور ہے جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں یہ اس کی عمر ہونی چاہیے باقی جو کہتے ہیں یہ پکا کھی رہا ہے وہ ہے حدیث مسلم شریف میں اسی میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو جزا ایک سال کا بھی کفایت کرے گا جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبہ جو ایک سال کا ہو اور امام ترمزی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں نیچے انہوں نے کامورٹس کی ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے کہ وہ ایک سال کا بھی چال جائے گا وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندہ جانور نہ ملے کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر بھیڑ کے اوپر دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے بکرے کے اوپر بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا نہ گائے کے اوپر چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندہ تو یا دوندہ تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے نشانی اس کے دانتوں کا چیک اپ ہے سال عمر کا تینہی پکا سال کا یار ہمیں پتہ ہے سال کا سال کے بعد تو کوئی کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندہ ہوتا ہے عموماً تو یہ چودھویں تیرہویں چودھویں مہینے میں جا کے بعض پندرہویں مہینے میں جا کے اس کے دو دان نکلتے ہیں یہ سال والا کنسپٹ ہی غلط ہے سال میں تو دوندہ ہوتا ہی نہیں ہے جانور سال کا کنسپٹ اس حدیث میں جزاہ کے لیے تھا جزاہ جیم، ذال، عین اور اینڈ پہ ہاپ کہلیں یا تا کہلیں اور وہ ہے بھیڑ دمبہ اور مینڈہ بکری، گائے، اوٹ اس میں شامل نہیں جزاہ کوئی علیوی اگلا سوال ہے کیا اونٹ اور گائے میں دس لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں پریفریبل تو یہ یہ کہ سات لوگ شریک ہوں اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے اہل تشیعیوں کے ہاں بھی سات ملتا ہے ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبیل اسلام نے گائے اور اونٹ میں سات لوگوں کو شریک کیا البتہ ترمزی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر دس کو شریک کیا بعض مہدسین کہتے ہیں کہ عید قربان پر دس شریک ہو سکتے ہیں لیکن حاج کی قربانی میں سات سے زیادہ لوگ شریک نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سات تک ہی رکھیں سات والا کال ہی زیادہ مضبوط ہے دس بھی کوئی کر لیتا ہے اس کے پر فتوانی لگاتے ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے سات حصے پانچ بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں زیادہ زیادہ سات علی بھی اگلا سوال ہے کیا دو بھائی مل کر ایک بکرہ قربان کر سکتے ہیں دو بھائی مل کر ایک بکرہ نہیں قربان کر سکتے کیونکہ دو خاندان علاق ہے دو بھائی مل کر ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں دو اسے رکھ لیں سات تو زیادہ سے زیادہ ہے دو بھی رکھ سکتے ہیں آدھا اس کا آدھا میرا لیکن بکری میں دو رینے شریک ہو سکتے کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے تو دو بھائی مل کے ایک بکرہ نہ دیں بلکہ وہ بکرہ خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں تو دو بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں دو حصہ ڈال سکتے ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال دیں تو اس طرح کر لیں بکرے میں دو بھائی شریک نہیں ہو سکتے جزاکول علی بھائی اگلا سوال ہے کیا بھائیس یا بھائیسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے اچھا بھائیس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھائیس کی قربانی نہیں دی ہوتی قربانی تو میشہ بھائیسے کی ہو رہی ہوتی ہے کٹے دی تو کہتے ہیں نی پوچھیں نی بھائیس کی قربانی ہو جاتی ہیں بھائیس کی کون قربانی کرتا ہے بھائیس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے ان کو بینس دیتا تو صرف ہی نہیں دیں دے ہنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بینس اللہ علیہ حرام ہے تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے گھوڑا بینس کینگرو مرگی انڈا اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیر کی ہے اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ ہنفی میں بتایا نا کینگرو اللہ علیہ حرام ہے تو امام مونیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ظاہرہ اس دمانے میں تو اسٹریلیا کہاں تھا اسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ بریٹرش جو بریٹن ایمپائر تھی انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عجاشی کا ڈا بنایا تھا تو اسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہے پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے تو بینس کے بارے میں آپ کتاب الاجما جو ہے آپ اٹھائیں پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی کہ یہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجما ہے کہ بینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمت الانام میں آتی ہے تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اگرچہ اسپیشیس ڈیفرنٹ ہیں لیکن اگر آپ اسے دکت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو سپیشیس ہیں عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ بینس پائی جاتی ہے اچھے بینسیں صرف ہمارے علاقے آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بینسیں بہت ہیں بینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور بینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حال ہو گیا ویسے تو اس میں ہنفی تو قائل ہیں بینسے کی قربانی کے اہل ادیس میں دو گروہ ہیں کچھ کہتے ہیں کر لیں کچھ کہتے ہیں نہ کریں اس لیے کہ یہ ان چار بہیمت الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر صورت الانام میں آیا ہے بکری بھیڑ اور گائے اور اونٹ چونکہ گائے کا ذکرہ ہے تو گائے کی سپیشیس میں یہ چیز داخل ہے بینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں البقارہ اس کے لیے یہ جاموس ہے تو جاموس اسی کیٹیگری میں فعل کرتی ہے لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے یا بینسے کی قربانی کہنا چاہیے وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فعل کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیزہ ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے کسی اور کے پر فتوہ نہ لگائے میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا دوزار بارہ میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کی اوپر مسئلہ ففٹی ٹو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم فتوہ کسی پر نہیں لگاتے اگر کوئی دینا چاہتا ہے بہنس کی قربانی ضرور کرے باقی پریفریبل ہے بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں میں نے بھی کیا تھا کہ ہیرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لاکے پھر ہیرن بھی بہیمت الانام میں آتا ہے کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ ہے نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ بہیمت الانام کی نشانی ہے کہ وہ دو کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں ویسے گھوڑا علال ہے اس پہ لادہ صدی سے موجود ہے تو کہتے ہیں پھر کل کو ہیرن کی بھی وہ قربانی کرے گا بھئی ہیرن بہیمت الانام میں آتا ضرور ہے لیکن اس کیٹاگری میں جو قرآن میں چاہ رہے ہیں اس میں نہیں آتا قرآن کی کیٹاگری میں گائے کی کیٹاگری میں بھائیس خود بخود فال کرتی ہے لہٰذا بھائیس یا بھائیسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے اور یہ ہر علاقے کی اپنی قضاء ہے ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے بھائیس کے گوشت کو لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائے نا تو ہمارے جو پتھان بھائی ہیں نا وہ بھائیس کا گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں as compared to گائے کے گوشت کے تو لہٰذا بھائیس کی قربانی آپ کوئی پوچھے اس کو کرنے ہیں بھائیس چھوڑو بھائیسہ کہا کرو کیونکہ بھائیس دودھ دیتی ہے وہ کس نے قربان کرنی ہے کوئی بیمار ہو جائے کوئی بلکل لاغر ہو جائے اس طرح کی بحیث اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں تو بحیثے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو بہترین قسم کا تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے اور ٹھیک ہے سنتِ عبرہیمی میں آئے گا بناوہ بچڑا جو ہے وہ حضرتِ عبرہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے قرآن میں آتا ہے ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرشتیں کھاتے نہیں ہیں پہلے تو ان کو پتا ہی نہیں چلا اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہچانے تو نہیں آئے تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں ہم انسانی شکل میں آئے ہیں ہم ہے فرشتیں ہیں قومِ لوت بے عذاب لے کے ہیں تو بحیث بلکل حلال ہے جی اور حلال بھی ہے اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے تو بے فکر ہو کے کریں کوئی مستانی ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندہ نہیں ہیں تو وہ قربانی نہیں ہوگی جو مسلم شریف میں عدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی دوندے کی اور اگر تم دوندہ نہ پاؤ تو جزا ایک سال کا کفائیت کرے گا اور جزا کے بارے میں امام ترمزی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں کیونکہ ترمزی میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے ترمزی میں بھی کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دنبا یا مینڈا آتا ہے بکری اس میں فال نہیں کرتی نہ گائے اور اوڈ تو دوندے کی قربانی ہوگی یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط باقی جامعہ ترمزی ابودعود نسائی بن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہو سینگ ٹوٹا ہوا ہو اس کے جسم پہ گوشت کم ہو وہ لاغر ہو وہ بیمار ہو کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو لنگڑا ہو یہ سارے لفاظ ابودعود ترمزی بن ماجہ نسائی میں موجود ہیں لنگڑا سینگ ٹوٹا لاغر کانہ آنکھ نکلی ہوئی یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر کان کٹا ہوا ہے سینگ بعض اوقات جنون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جن کو ہم مونے بکری ہیں یا مونے بیل کہتے ہیں جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونہ کر لیتے ہیں وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ اسلامی بھائی نے بنا دیا ایسے ٹھیک ہے کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی کوئی اڈہیسیو لگا کے وقتی طور پر اس کو جوڑ دیا تھا تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکٹ کے کھینچ لیا کریں کیونکہ یہ بے شک الفی سے بھی جوڑا ہونا وہ جھٹکہ نہیں برداشت کرتی اللہ یہ ہے کہ کوئی وہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا دو بندے بھی کھیچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا یہ پاسیبل ہے یہ جسنا آپ کو بتا ہے دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈریل کر کے اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی ڈریل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پسا دی جائے اس طرح سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو سیرا آپ گھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا تو بھرل اس میں تسلیق کریں اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھ دار ہوا تو وہ جائے گا ادر وائز زیادہ تر تو وہ جس طرح سے جوڑتے ہیں تو مونہ بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو تو اس طرح کے ایوب جب ہوں گے کان کٹا ہوا ہوگا کانہ ہوگا یا اس کی ٹانگ ٹو ٹی وی ہوگی یا لاغر ہوگا بیمار ہوگا پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ لن تنالو البررہ حتی تنفقو تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو پارہ نمبر چار کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے سورة نزا کی آئیت ہے تو یہ جناب وہ ایوب ہے اور ایب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھی گا اگر ایب جانور میں بعد میں پیدا ہوئے نا تو پھر اس کو ایب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالعزا کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اوٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھرانگ بار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگی ٹھیک ہو گا جی جزاکو اللہ علی بھی اگلا سوال ہے اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وسعہا آپ نے ظاہر ہے جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آگئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ یہ آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمیٹمنٹ شو کر دی تھی اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے تو اب لینے کے بعد بیمار ہوئے ہیں اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا تو آپ قربانی سے پہلے اسے زبا کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوش تو کھا سکے یہ نہ ہو کہ وہ رام موت مر جائے وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ دیں تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر وہ تو صورت الحاج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوش پہنچتا ہے نہ خون وہ تو تمہارے دلوں کے تقویے کو دیکھتا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا دل اور عمال کو دیکھتا ہے لہٰذا اگر اس طرح کہ وہ مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ انفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقع تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور زوا کرنا پڑ گیا تو خیر ہے اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا یہ بالکل الڑ بات ہے نا یعنی جو بالکل وہ اس بچارین تو پہلے اتنی مسئیبت سے لیا ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوچ کے اپنے پر واجب کروا لیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی گرد کھڑی کر لی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیڈگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت تڑھوا لیں اس سے اور تین روزے غریب سے رکھوا لیں کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفار ہے وہی منت کا کفار ہے تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آید نمبر ایٹی نائن کے اندر یہ کفارہ آیا ہے تین روزے رکھ لیں بجائے کے بچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کریں تو یہ بلکل باطل مسئلہ ہے آپ کے قربانی ہو گئی جزاکہ بولا علی بھی اگلا سوال ہے عموماً اہل سنت کے ہاں خسی جانور یعنی سیکشل ڈیسیبل کی قربانی بڑے شوک سے کی جاتی ہے جبکہ اہل تشیو ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی خسی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں خسی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیو کی طرف جو منصوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ ایک مت ہے جو ان کی پبلی کے اندر بھی ہے آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں ایک متلکن خسی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں دوسرے جو ہیں اسے حرام کی قرآگری میں نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں پریفرابل ہے کہ نہ کیا جائے لیکن آپ کو پتا ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے اور اب یہ ہے کہ شیعہ کی ملنگی لڑا لگی ہوئی ہیں جیسے ہو کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور اور وہاں پر خسی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے بقیدہ اس کی اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ کٹیگوریکل موقف نہیں ہے ہمارے ہاں دو اقوال ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خسی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے وہ حرام کی کہتا گریبے نہیں سمجھتے ہیں وہ فتوہ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو جماعت المسلمین والے تو خیر وہ سخت ہیں اہل عدیس کے یہ ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہلیں وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو خسی ہونا سیکچولی ڈیسیبل تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے یہ وہ لوجک پیش کرتے ہیں دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا لیکن میں نے ان پانچ سات سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے تو میں اس حیزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سخت ہی نہیں کرنی چاہیے اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتوہ نہیں لگاتے نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی یہ اکتوبر دوہزار بارہ میں میرا مسئلہ ففٹی ٹو ریکارڈ ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نصیقت ہی تو نہیں ہوتا تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے پہلے بھی کس سخت موقف نہیں اڈاپٹ کیا ہوتا جیسے امام کے بیچے فاتحہ کا مسئلہ ہے میں نے اتنے شد و مت سے بیان کیا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ جہری نمازوں میں جو امام کے بیچے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو سمجھ آئی کہ یہ جہری نمازوں میں پیچھے نہ پڑھنے والا عمل زیادہ بہتر ہے تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا میں نے پہلے اس کو حلال رام کا مسئلہ بھی نہیں منایا تھا خصی کے معاملے میں بھی یہی ہے پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں سورہ نسا کی آیت نمبر ون نائنٹین جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اس میں آگے الفاظ ہیں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائیوی تخلیق کو یہ بدلیں گے تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ کان چیر دیں چاہے وہ آپ سنگ توڑ دیں کسی کا اور اسی کٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی انہوں نے اسی آیت کے کونٹیکس میں لکھا ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے اب اسے اب یہ رسول ہیں سنی شیعہ سے بلاند ہیں وہ کہ جانور کو خسی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے مصنف عبد الرزاق میں المصنف ابن عبی شہبہ میں سنن القبرہ البعی حقی میں سن ان تین کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ یہ تین کتاب ہیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے آمال اور افعال مل دیں گے مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں قصرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں مصنف ابن عبی شہبہ مصنف عبد الرزاق اور سنن القبرہ البعی حقی اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خسی کرنے کو حرام سمجھتے تھے اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے امام آمم انہمبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاو ہے ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خسی جانور کی قربانی درست ہوگی وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے رہے ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھڑ رہے ہیں جو سن ابی دعود میں اور روایت تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چتکبرے سینگوں والے مینڈے کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات وہ قربان کیے جو خسی بھی تھے یہ ابی دعود میں حدیث ہے اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے دو چتکبرے مینڈے سینگوں والے کو قربان کیے اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پر پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو زبا کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل مِن محمد وآل محمد وآمت محمد اے اللہ اسے قبول کر لے محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین تو اس حدیث کی یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں یہی حدیث ابو دعود میں آتی ہے اس میں خسی کے الفاظ بھی ہیں کہ دو سینگوں والے چتکبرے اور خسی لیکن وہ روایت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس لئے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا وان فور سکس ون نمبر ہے مشکات میں چودہ سو اکسٹھ اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خسی والے الفاظ کے ساتھ باقی سارے الفاظ ثابت ہیں لہذا وہ زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کے یہ بدعود میں لگاوا تھا نا تو اس کو آپ چینج سمجھیں وہ انوار السحیفہ کے اندر جو سننے عربہ کی تحقیم ہے اس میں بھی رونے اس کو ضعیف کا ہے تو یہ حدیث تو ہے ضعیف اب یہ محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے اور اہل حدیث کے ہاتھ تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گے کیونکہ امام المغازی ہے سیرت ابن ساک پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے انہوں نے لکھی ہے یہ تابعی ہیں انہیں ابن مالک کے شاگرد ہیں سیرت ابن شام انہیں اس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے وہ جو فاتح خلف الامام علی حدیث ہے نا ابودعود کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہتے تو آپ فرمایا صرف فاتح پڑھو اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث تو اس وقت ہنفی ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد بن عساق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے اور خود یہ خصی والی حدیث جو ہے محمد بن عساق والی پیش کر رہے ہیں دیکھا آپ نے دونمری یہی دونمری اس میں کی بھی ہے جو ابودعود میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے تکی عثمانی صاحب بھی بیان کر رہے تھے میں نے کہا تھا سر اس کو دیکھ لیں پہلے تو آپ نے نامی غلط لیا عبداللہ بن عمر نہیں ہے عبداللہ بن عمر بن عاص جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد بن عساق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے تو آپ یہ روایت کس طرح آگے بیان کر رہے ہیں کہ تعویز لٹکاؤ گلے کے اندر تو محمد عساق مدلس ہیں اند سے روایت کر رہے ہیں لہذا یہ روایت ہوگی ضعیف اور اس کو اہل عدیس کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کے ہوئی خسی جانور کی قربانی کی اسی ورہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقع ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتحاد پہ کھڑا ہوئے نہ کرنے والوں کا بھی اجتحاد پہ کھڑا ہوئے تو جب مسئلہ اجتحادی ہے البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نص سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو کافی حد تک حال کیا آپ کو پتا ہے وہ اتحاد امت کے دائی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اہل عدیس کو کر رہے ہیں وہ جس کے بھی حق میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کامن آئے اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کریں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گریفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور وہ میں نے بتایا کہ مولا اسحاق صاحب نے تو یادی بات بتائی تھی پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا یہ موقع نہیں ہے دو گروہ ہیں میں نے بقیدہ شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا ہے افتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو بڑے محدثین میں سے ہیں زبیلی زی صاحب کے وہ دوست بھی ہیں جامعہ تلکوسر اسلامباد میں آپ لوگ بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے میں بھی دو گروہ ہیں لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کو مسئلہ بنایا جائے وہ مولا ساکس صاحب نے بڑا پیارہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ نبیل اسلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی وہ تو ابودود میں ترمزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کیا ہیں کان کٹا ہوا سینگ ٹوٹا ہوا لنگڑا کانا لاغر بیمار تو حضور الاسلام نے کہیں پہ بھی خصی کا ذکر نہیں کیا اگر یہ بسلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی دیس میں تو آیا جاتا نا کہ خصی بھی وہ عیب ہے کہ جس کے اسے قربانی نہ کی جائے تو آپ نے اس کو نہیں پھر انہیں مسئلہ حال کیا کہ خصی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ عیب ہے جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں بھینسوں کے پاس بھینسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بہنسہ تو نہیں رکھا جائے گا جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے تو وہاں کے لیے وہ عیب ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں بخاری مسلمی حدیث ہے نبیل اسلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشلل ریلیشنشیپ پہنا جانوروں کا کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا یہ فری کروانا چاہیے جنہوں شوق ہیں وہ نیکییں کھٹے ویسے کوئی دے دیتا ہے جیسے وہ پیروفکیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ بھاکس میں ڈال دیتے ہیں وہ تو توفہ میں آ جائے گا لیکن اس کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ عیب ہے رہا گوشت کھانے کے لیے تو سر اس کے لیے آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ قسائی ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے امرالوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے جیالو جی کا پوچھنا ہے تو جیالو جیس سے پوچھیں گے آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خصی ہونا اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ خوبی ہے کیونکہ اس کیا سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اطبار سے یا موٹا موٹا اچھا باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں یعنی نان خصی جو بکرا ہوتا ہے عام بکرا اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ سمیل وغیرہ کا ایشو ہے خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آگئے ٹیکے لگا دیتے ہیں سمیل ویسے ہی مار جاتی ہے وہ ایشو اب چھوٹا رہ گئے تو اس اطبار سے اگر دیکھا جائے تو خصی ہونا قربانی کے جانور کے لیے لیکن یہ مسئلہ میں اجتہادا بتا رہا ہوں آپ جس جالی روایت کو لے کے چل رہے ہیں کہ یہ سنت ہے وہ تو بالکل غلط ہے وہ ابودود والی روایت ضعیف ہے محمد نسحاق کی تدلیس ہے مشکات میں 1461 نمبر 1461 مشکات میں فٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے انگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے بھئی تو پڑھو تو صحیح نا مگر حدیث کی کتابیں کھولو وہ کہتے ہیں ابودود میں تو شیخ زبیلی ضعیف صاحب نے حسن لکھا ہے وہ سر پرانا ہے شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفاظ سے پہلے جو فائنل تحکیم ہے وہ مشکات میں لگائی ہے کیونکہ یہ 2013 میں پرنٹ ہوئی ہے اور انوارو صحیح فاظ سنن اربا کی ضعیف عدیثوں والی کتاب لادہ سے چھپ چکی ہے وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں یہ روایہ ضعیف ہیں اس لئے تو اتنی موٹے موٹے کتاب چھے لکھنے پڑھ رہے ہیں خسی جانوروں کے اوپر مضمون لکھنے پڑھ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لئے شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام اس وفاظ زیر صاحب انہوں نے بقیدہ پورا مضمون لکھا ہے جواز ثابت کرنے کے لئے پریفریبل نہیں حالانکہ انہی کے گینسٹ کئی اہلی دیس علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا ہے نہیں خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو ہمارا موقع یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں میں کہتو چلے ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلطی ہوا ہے انڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتوہ نہیں لگاتے ہیں لیکن یہ جو مسئلہ تھا کہ یہ عیم میں آتا ہے اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فک بنا کے پیش کیا تو شیعہ میں بھی دو موقع ہیں اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے یہ خصی جانور کا مسئلہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا اس لئے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں اس کی وجہ سے کافی ایک مسئبت کھڑی ہوئی ہے حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انا سبنے مالک کا کہ خصی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لئے رکھا ہے اگر گوشت کے لئے رکھا ہے پھر یہ اس کے لئے عیب کے طور پر شمار نہیں ہوگا کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں یعنی یہ اختلاف شروع سے چل رہا ہے لہٰذا یہ اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے شیعہ میں بھی اختلاف ہے تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں لیکن اس کے اوپر حرام کا فتوہ نہیں لگائیں گے مسئلہ اجتہاتی ہے یہ وہ عیوب نہیں ہیں جن کو نبیل اسلام نے کٹیگوریکلی منشن کیا ہے جو بدو ترمزین اسائیب نے ماجہ میں ہے سینگ ٹوٹا ہوا کان کٹا ہوا لاغر کانا لنگڑا اس میں یہ فعال نہیں کرتا ہے لہذا جماعت المسلمین مالے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں شیعہ میں بات لوگ غلوف کرتے ہیں اس غلوف سے بچیں آپ نے نہیں کرنا نہ کریں لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں ہم آپ کو گوش نہیں کہیں گے خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں ہم احتیاط والی سائٹ پہ رہتے ہیں لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں یہ اجتہادی ہے یہ نس والا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولنے ساکھ صاحب کا محقف مضبوط لگا ہے کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب نہیں ہے اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب ہے تو think out of box کریں تو آپ کو کئی ایک چیزیں خود بخود کلیر ہو جاتی ہیں لہٰذا یہ اجتہادن میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے نس جو ہے نا وہ روایت ابو دعوت والی کمزور ہے آپ جہاں سے مرضی لے ہیں وہ روایت کمزور ہے اس کی جتنی اسناد ہے سب میں ممن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے ٹھیک ہوگئے لئے جزار کونلو ہے علی بھی اگلا سوال ہے عید قربان کی قربانی کا وقت کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا رات کے وقت قربانی کرنا بھی درست ہے رات کے وقت کیوں نہیں کر سکتے عموماً قسائی اس وقت نہیں آتے ہیں ظاہر ہے پورا دن بجھارے قربانی کر کے تھاک گئے ہوتے ہیں تو کدھر رات کو آئیں گے اس لئے ایک مت ہے پھر رات کو کریں گے بھی تو آپ لوگوں کے دروازے توڑ کے تو ان کو جا کے گوشت نہیں بانٹیں گے صبح تک تو اتنا گوشت سمال نہیں سکتے وہ خراب ہو جائے گا اس لئے رات کو قربانی نہیں کی جاتی حرام اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا وقت شروع ہونے کا شیعہ کے ہاں تو فجر کے وقتی شروع کر دیتے ہیں بخاری مسلم میں بارل حدیثیں یہ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے قربانی گوشت کے لئے کی وہ اللہ کے حضور قربانی نہیں لکھی جائے گی قربانی وہی ہے جو بندہ عید کے بعد کرے بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پہلے کر لی تھی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ وہ گوشت تم ضرور کھاؤ لیکن اگر تم نے اللہ کے لئے جو قربانی عید قربان والی قربانی ہیں وہ تم دوبارہ اب کرو کیونکہ تمہاری وہ والی قربانی اس میں شمار نہیں ظاہرہ یہ شروع میں لوگ اس چیز کو لند کر رہے تھے تو وقت اس کا شروع ہوگا عید قربان کی جو نماز آپ عید الازحاگی پڑھتے ہیں اس کے فوراں بعد شروع ہو جائے گا اور پھر تین دن تک ہے دس گیارہ بارہ بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سٹارٹ ہوگا عید کی نماز کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر عید نہیں پڑھی بھی تو آپ اپنا جانور قربان نہیں کر سکتے عید کی نماز ویسے ہی سننا تھا یہ واجب تو ہے نہیں ہے خامخواہ دھکے سے کوئی واجب بنا دے لادہ بات ہے تو اگر آپ نے عید کی نماز نہیں پڑھی بھی لیکن عامت المسلمین نے نماز پڑھ لی ہے اور کسی ایک جگہ پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ جانور گرا لیتے ہیں تو چاہے آپ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی آپ کا جانور وہ قربانی میں ہی شمار ہوگا اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے اور وہ بھی تین دن کے اندر اندر آپ کو قربان کرنا ہوگا دس گیارہ بارہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے جزاک اللہ خیرہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے دن کتنے ہوتے ہیں تین یا چار عموماً اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ چوتھے دن قربانی کو جائز سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ایام تشریق سب کے ساتھ قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں دیکھیں یہ جہاں تک بات ہے نا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے یہ تو عدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے تشریق عربی میں کہا جاتا ہے دھوپ میں گوشت کو خوشک کرنا پرانے زمانوں میں آپ کو پتا ہے فریزر اور فریجبالہ کانسپٹ تو نہیں تھا نہ ہے تھے تو لوگ گوشت کو سٹور کرتے تھے اسے دھوپ میں خوشک کر لیتے تھے اس کی وہ باریک باریک نا کاٹ کے نا آپ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باریک ہوتے تھے وہ خوش کر لیتے تھے وہ پانچ چھ مہینے تک آپ اس کو جب بھی پکھیں وہ تازے کا تازہ ہے جس طرح آپ نے فریج میں سٹور کیا ہے کیونکہ پھر اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ آپ اچار کو آئل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اگر آپ نے پانی رموو کیا ہو اور اس میں آئل میں ڈال دیں جناب ایک ہزار سال تک بھی اگر سرسوں کے تیل میں کوئی چیز پڑی ہے نہ اس کو کچھ نہیں ہونا اس لیے پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ایک دم سال نہ بن سکے تو وہ اچار ان کے پاس جاتا فوراں ڈلی رکھی ہو کھالی اس طریقے سے ان کے لیے سانی رہتی تھی تو یہ ایام تشریح کہا جاتا تھا ان تین دنوں کو گیارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم النہر آپ ملالیں وہ جو پہلا عید الاضحا کا دن ہے دس ذو الحجہ کا دن یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ یہ ایام تشریح سارے قربانی کے دن ہے اور یہ دار اسلام والوں نے ایک کتاب بقیدہ چھاپی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے ایک سند اس کی سنوالکبرہ البعی حقیمیں بھی موجود ہے وہ بھی جبیر بن متعب سے ہے اور یہ بھی جبیر بن متعب سے ہے صحابی رسول اللہ تعالیٰ نو لیکن دونوں میں الگ الگ جو تابعین روایت بیان کر رہے ہیں دونوں کی ملقات جبیر ابن مطم سے ان کے سما ثابت نہیں یہ مرسل روایت ہے چھوٹا ہوا باست ہے شیخ زبیل عزی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 44 نمبر جو الحدیث رسالہ ہے اس میں بقیدہ مضمون لکھا اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ مضمون لکھ کے میں نے آلموسٹ آٹھ مہینے تک چھاپا ہی نہیں ہے اور سارے اہل حدیث علماء کو بجوایا کہ میں یہ بم پھارنے لگوں علمی کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیں اب ظاہر ہے ان کے لحل کا کون کو جواب دے سکتا تھا پھر انہوں نے پرنٹ بھی کر دیا جب پرنٹ کیا تو سارے پھر کہنے لگے ان کا تفرد ہے تفرد ہے تفرد تو چڑھو گل کرو امت کا اتفاق ہے اہل سنت اہل تشید دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی کے تین دن ہے صرف امام شافعی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں اور چند ایک تابعین ہے وہ امت کی مین سٹریم سے ہٹ کے ان کا ایک موقف ہے باقی تو سب مانتے ہیں کہ تین دن ہے اور اس میں بھی افضل پہلا دن ہے ہمارے پاس سب سے بڑی وہ دلیل ہے الموتہ امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں گولڈن چینز ہے امام مالک نے امام نافے سے سنے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے یہ قربانی کے تین دن ہے عید کا ایک ہی دن ہوتا ہے ابودود میں حدیث ہے نبیل اسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف ہے تو انسار مدینہ دو دن خوشی کے منایا کرتے تھے تو نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے اس کے بدلے تمہیں دو خوشی کے دن دے دی ہیں عید کے دن ایک یکم شوال جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں یا عید الفطر اور دوسری عید الاضحا جو دس ذلہجہ کو منای جاتی ہیں اس لیے نماز دس ذلہجہ کو ہوتی گیارہ مارہ کو تو نہیں ہوتی عید کے دو ہی دن ہے اور مخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عید کے دو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا منا ہے آپ نہیں رکھ سکتے یہ عید کے دو دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ کے طور پر دیئے چھوٹی عید بڑی عید ہم اس کو ایک عرف میں کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے میٹھی عید اور رمکین عید یہ سارے عرف کی ہیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی ایک رکھ سکتے ہیں بڑی عید ظاہرہ ہم اس لیے کہتے ہیں سنت ابراہیمی کی یاد اور بڑی اس لیے بھی ہے کہ ایک حج جو مسلمانوں کا ایک بڑا رکن ہے اس کے اوپر dependent ہے اور پھر یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو واقعی جس نے بھی یہ نام رکھا ہے یا امت میں چلا ہے امت نے اس کو پسند کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی آجیں اس کی طرف تو وہ امام نافع عبداللہ بن عمر سے نکل کرتے ہیں موتا امام مالک میں آپ ذرا چپٹر کھولیں قربانی کا کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے تو عید ہو گیا دس الحجہ دو دن کون سے گیارہ اور بارہ ٹھیک ہو گیا پھر امام مالک آگے لے کے آئے ہیں کہ مجھے مولا علی علیہ السلام سے بھی یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے لیکن چونکہ یہ مرسل روایت ہے امام مالک اور مولا علی میں انہوں نے اپنی سند نہیں بیان کی لیکن اس کی صحیح سند احکام القرآن امام تحاوی کی کتاب میں ہے وہ شیخ زبیر صاحب نے پوری سند نکل کی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے بلکہ پھر ابن عباس کا قول بھی ہے امام تحاوی کی کتاب کے اندر امام تحاوی المتوفہ 321 یہ بڑے محدث ہیں حنفی تو بہت ان کو مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عید کے بعد دو دن تک قربانی درست ہے اور افضل پہلا دن ہے تو افضل کونسا ہوا پہلا دن نبیل اسلام کی بھی سنت پہلا دن ہے تو جب افضل پہلا دن ہے تو چوتھے دن تاکہ اسے گزیٹ کے لے کے جانا وہیسی غلط ہے اور پھر یہ چیخنا کہ ہم مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ نبیل اسلام نے تیسرے دن بھی خود قربانی کی ہو تو پھر آپ اس کو سنت کہیں چوتھے دن تو ہے ہی نہیں ہے سنت تو پہلا دن ہے اور مردہ سنت بھی یہی رہ گئی ہے چار دن تک اونٹ کھڑا رکھتے ہیں اور پھر جا کے چوتھے دن جناب کر کے تو سب کو ایک میسیج دینے ہی کوشش کرتے ہیں تو سر اس سے بڑی بڑی سنتیں مردہ ہوئی ہوئی ہیں سب سے بڑی سنت جو مردہ ہوئی ہوئی ہے سر ڈھابنے کی اہل حدیث کے ہاں وہ تو کوئی زندہ نہیں کر رہا کہ آجی اس دفعہ ہم جو ہے وہ عید کے جو یوم النہر کے تینوں دن جو ہے وہ پگڑی باندیں گے سارے علماء نالی ختم ایون شیعہ اور اہل حدیث نے تو اپنی نشانی بنائی ہوئے کے ننگے سر رہتے ہیں تو کلچرل نشانییں بنائی ہوئے ہیں وہ سنت کو تو اہم ہی بیچ میں نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے سیاسی ریڈر بھی کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیطر مفاد کے اندر اور قوم کے وسیطر مفاد میں وہ سارے مفاد اپنا ہوتا ہے سارا تو یہ قربانی کے تین دن ہے چوتھے دن والی روایت کبزور ہے اور آپ کو مزے کی بات کریں امام ولی الدین تبریزی جنہوں نے مشکات لکھی ہے یہ شافعی تھے قربانی کا چپٹر کھولیں انہوں نے چوتھے دن قربانی والی روایت لی نہیں ہے حالانکہ یہ مسند آمد سے حدیثیں لیتے ہیں سن القبرہ البعی حقی سے بھی حدیثیں یہ لیتے ہیں مسند آمد سے تو انہوں نے سیکڑھا حدیثیں لی ہیں قربانی والے چپٹر میں انہوں نے وہ تمام ایام تشریق جو ہیں قربانی کے ہیں مسند آمد کی حدیث نہیں لی ہے الٹا پتہ کیا لی ہے انہوں نے لی ہے الموتا امام مالک میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد دو دن تک درست ہے اور مرسل روایت اس سے اگلی لی ہے اور مولا علی سے امام مالک نے نکل کیا ہے کہ قربانی عید کے بعد دو دن ہے اور اسی کے فٹ روڈ پر پھر شیخ سبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کی مرسل روایت ہے لیکن اس کی پوری سند احکام القرآن میں موجود ہے لہٰذا شوایت کی بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے کہ مولا علی بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا جی مرفو دیس لے کے ہیں تو جب مولا علی بیان کر رہے ہیں تو خود بخود مرفو ہوگی نا خلیفہ راشد ہے نا کوئی عام صحابی ہو تو کہیں پہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا ذاتی اجتحاد آگیا ہے خلیفہ راشد تو کیونکہ وہ پبلیکلی کام کرتا تھا اگر وہ ذرا سا بھی مسئلہ بھی اسے ایڈل کرے گا تو اس کو باقی صحابہ کہا دیں گے کہ تم سنت سے ہٹ گئے ہو تو وہ فورا اپنو آپ کو ریکٹیفائی کر لے گا اسی ہم کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے اور خلیفہ راشدین کی سنت وہ سنت جس سے وہ ریورس نہ ہوئے ہو کبھی کوئی بات کر کے انہوں واپس نہ لیو اس سنت کے بارے میں تو جاری ہو تو وہ سنت ہے اور اجماع امت میں تواتر کے اندر شامل ہے تو وہ حجت ہوگی تو قربانی کے تین دن ہے اہل حدیث یہ خوبی ہے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے رجوع کرتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے یہ 44 نمبر الحدیث رسالے میں یہ مضمون لکھا تو مجھے صحیح طرح یاد ہے میں آئی ٹین میں رہتا تھا 2009-10 کی بات ہے ان دنوں میں وہاں پہ جو داروسلام مسجد تھی بقیدہ انہوں نے ایک قربانی کے اوپر ایک کتابچہ چھاپا اور اس میں انہوں نے لکھا حالانکہ قربانی تین دن تک ہے حالانکہ اس سے پہلے اس مسجد میں چوتھے دن قربانی ہوتی تھی انہوں نے ختم کر دی اسی طریقے سے اور کئی اہل حدیث مسجدوں میں اب چوتھے دن قربانی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ہردرم ہو جائے وہ لا دا بات ہے عدرویس سب کے سب تین دن قربانی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے لے کے چلنے ہیں اور اسی کے اندر یعنی مسلمانوں کی یونٹی ہے باقی آپ مضمون لکھیں کہ قربانی چوتھے دن درست ہے آپ غنیت و طالبین کھول کے دیکھیں ایک بھائی مارے پاس آئے تو وہ بڑے کٹر تھے پہلے اہل حدیث کے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو غنیت و طالبین میرے پاس پڑی تھی میں نے کہا چلے اور تو والے میں چیک نہیں کر سکتا میرے پاس مسلمان دھیام بندی میں غنیت و طالبین ہی کھولوں جب غنیت و طالبین شیخ عبدالقادر جنانی کی کتاب کھولی تو اس میں تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے سٹارٹ ہی اس سے لیا ہے کہ قربانی کے تین دن ہے ٹھیک ہے وہ شیخ عبدالقادر جنانی امام شافی کا کول نکل کر رہے تھے کہ وہ چوتھے دن کے قائل ہیں شیخ عبدالقادر جنانی تو خود تین دن کے قائل ہیں اور وہ اس کو کنڈیم کر رہے تھے تو انہوں نے بیج میں سے اٹھا لیا ہے کہ شیخ صلقال جنانی نے بھی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طریقے سے کہ آپ مطلب قرآن پاک سے کوئی بات کوئی آوٹ آف کنٹیکس یعنی یہ عیسائی اگر کہے گے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں بالکل لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے تو غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے کہ چوہتے دن قربانی ہے لیکن وہ انہوں نے رد کرنے کے لئے لکھا ہے اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر نہیں لکھا تو سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے کہ قربانی تین دن ہے وہ تین دن کون سے ہیں دس ذلہجہ گیارہ ذلہجہ اور بارہ ذلہجہ اور بارہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں باقی آپ دن کے وقت کریں رات کے وقت کریں ونس جب عید کی نواز ہو گئی اس کے بعد آپ قربانی کا آپ کا وقت شروع ہو گیا تو یہ ایک کرٹیکل مسئلہ تھا میں نے اس لئے اس کے اوپر تھوڑا سا بولا کیونکہ عام طور پہ اس مسئلے کو کافی زیادہ ایک بون آف کنٹینشن بنائے ہوئے جو روایت پیش کرتے ہیں وہ جتنی بھی روایتیں ہیں وہ جبیر ابن مطعم سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ سب کی سب مرسل چھوٹے وے واسطے ہیں کوئی بھی صحیح سنت کے ساتھ روایت ثابت نہیں ہے جب ہمارے پاس گولڈن چین کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی الاسلام نے تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے سے منع فرمایا تو جب اگلا سال آیا تو آپ الاسلام سے صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ نے تمہیں کہا تھا تین دن سے زیادہ گوشت گھر میں رکھنے ہی نہیں ہے کھا لے نا تین دن کے اندر تو آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ اس وقت کہت تھا میں چاہ رہا تھا کہ تم سارا گوشت خود ہی نہ کھالو تین دن کے اندر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ باقی اللہ گرامہ خیرات کر دو جس کے تحت میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو زلزلہ ہو یا کہیں پہ سلاب آ جائے یا بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ازمائش آئی بھی ہے تو حکومت وقت اناؤسمنٹ کر سکتی ہے کہ تین دن کے اندر جو گوشت کھانا ہے وہ کھا لیں باقی آپ خیرات کر دیں تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں انڈریٹلی اشارہ موجود ہے کہ تین دن تین دن کیوں کہا گیا کیونکہ قربانی کے تین دن ہوتے ہیں ورنہ تو کہا جاتا کہ چار دن تک تین دن تو مجبوری ہے نا ایک منہ تیسرے دن قربانی کہا رہا ہے تو اس دن تو وہ گوشت کھائے گا نا تو ورنہ یہاں ہوتا کہ چار دن تک گوشت رکھو اور اس کے بعد تو بخاری مسلم میں بھی اشارہ ہے اور اس بیل عزیز صاحب کو میں نے اس پہ میں نے کہا تھا جی ویل ڈن آپ کا دماغ بڑا صحیح جگہ پہنچا ہے انہوں نے بقیدہ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میری یہ دلیل بنتی ہے کہ تین دن قربانی جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں بھی اشارہ ملتا ہے اور واقعی وہ فٹ ان بیٹھتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے دو چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھوری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ ہی واللہ اکبر اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ ہی واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہرہ آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم مہاتہم تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھوڑی پھیرتے وقت بسم اللہ ہی واللہ اکبر یا بسم اللہ ہی اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کا نام لینا ہے جو قرآن حکیم میں چار دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے یہ لفظ ہے زبا ایسے ہم اردو میں زبا بولتے ہیں یہ زبا نہیں ہے زبا ہے زبر کے ساتھ زبا کے وقت پھر مسلم شیف میں یہ بھی عدیث ہے کہ چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی ہل دی اور اس کو جب آپ زبا کریں گے تو زبا کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی بلکہ آپ نے سپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے یعنی شارگ آپ نے کٹنی ہے وہ آپ نے پورا آرام مغز نہیں کٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اس لیے ہم جھٹکے کے گوشت کو پریفرابل نہیں سمجھتے زبا والے گوشت کو زبیہ کو بہتر سمجھتے ٹھیک ہوگے جزاکم اللہ خیلہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کو قبلہ روخ لٹانا اور دائیں ہاتھ سے زبا کرنا ضروری ہے یا صرف سنت مبارکہ ہے دیکھیں یہ سنت ہی ہے فرض تو نہیں ہے قبلہ روخ والا معاملہ تو مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اس جانور کے گوشت پسند نہیں فرماتے تھے جسے قبلہ روخ قربان نہ کیا گیا ہو لیکن یہ صرف ایک تقویے کی حد تک ہے ورنہ جو آپ عام مرگیاں لینے جاتے ہیں تو وہ کیا قبلہ روخ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو زبا ہی ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور جو عید کے موقع پہ ہیں یہ مسجدوں کے اندر قبلہ روخ ہی لوگ کرتے ہیں تو یہ پریفریبل ہے دائیں ہاتھ سے بھی کرنا پریفریبل ہے لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑانا تو الٹا وہ جانور کو مسئیبت ڈالنے والی بات ہے کیونکہ مسلم شیر میں حدیث ہے کہ اپنی چھوڑی کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ جانور کو آرام ایک لیفٹی اس وقت پہنچا سکتا ہے جب وہ بائیں ہاتھ سے اس کو کرے کیونکہ طاقت تو اس کی اس میں ہے تو وہ اس کا بائیں ہی بیسیکلی دائیں ہیں دائیں اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے پاورفول جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں دونوں ہاتھ تو نہیں دائیں ہو سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائے کا تو پاورفول تو وہ لیفٹی کا وہی ہے البتہ کھانے والا معاملہ اور لین دین میں چونکہ پاور نہیں لگتی ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تم دائیں سے کھاؤ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھارا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا جھوڑ بولا تو حضور کی موارک زبان سے الفاظ نکلے پھر تیرا دائیں ہاتھ نہیں اٹھے اور فالج اس پہ گرا وہ پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ پھر موہ تک نہیں پہنچا کسی ایک کو تو نشانہ عبرت بنا نہیں ہوتا کسی کو حضور نے کہا دیا کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے پوری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو نبی کی زبان سے جو باد نکلی ہے پھر وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو اور دائیں ہاتھ سے لین دین بھی کرو لین دین میں بھی ظاہر ہے کہ آپ روٹیاں سبزی نوٹ تو دائیں ہاتھ سے لے سکتے ہیں لیکن ایک دس کلو کا آپ کو اگر کوئی وزن پکڑا دیتا ہے تو ایک بندہ لیفٹی دائیں ہاتھ میں پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس سے لے رہا ہے اسی کے پاؤں بھی گرا دے پہلے تو اس میں تو پھر لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسْعَحَا تو وہ پھر بائیں ہاتھ سے ہی اسے پکڑے اور اس میں جو بندہ ایکسپرٹ ہے نا اسی کو قربان کرنا چاہیے بعض اوقات لوگ جو ہیں نا وہ خون دیکھ کے یا چھوری پھیرتے وہ خود بھی بیوش ہونے کے چانس ہوتے ہیں تو شوق ہوتا ہے اس کا پھر حال یہی ہے کہ وہ کسائی پھر ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ کے پر آت رکھنو وہ پھر تک کسائی ہے ٹھیک ہے بس وہ ہیلا کر لیں تو آتو تے آت رکھ لیں اس لیے جو ہے نا وہ اس میں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر علیوی علیوی اگلا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت شدہ ماباب اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے دیکھیں یہ قربانی کے دنوں میں چاند کرٹیکل کوسٹنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسٹن بھی ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے ہیں محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت سے کہ مولا علیہ الاسلام ہر سال دو مینڈے قربان کرتے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا اب دو مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ اہلی میرے بعد بھی تم نے ایک مینڈہ میری طرف سے قربان کرنا ہے تو ایک میں اپنا کرتا ہوں ایک نبی الاسلام کی طرف سے کرتا ہوں اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح نہیں ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرہ کوئی نہیں کیا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نکل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی جس طرح سے کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خرات تو کر سکتے ہیں نا میت کو تو سواب پہنچتا ہے صدقہ اور خرات کا مسئلہ سیونٹی فور میرا اس حالے سواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور پھر اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا وہ پورا بکرہ ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے اس حالے سواب کے لیے ہو رہا ہوگا باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبیل اسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبیل اسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے اللہم تقبل محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے تو یہ تو نبیل اسلام کی خصوصیت تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیوییں جو ہیں نبیل اسلام کی اس کونٹیکس میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبیل اسلام کو وسط دی تو جب کبھی کوئی مکروز کا جنازہ لائے جاتا تھا نا تو اس وسط سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا کرزہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا اور جب مکروز کا جنازہ وسط کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے ان نبیل اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم تو میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس کا کرز اتاروں یعنی آپ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کہہ کرتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لئے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کر اس پہ حق ہے رسول اللہ کہا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت ہے تو میں اس کے روانی باپ کی حیثیت سے اس کا کرزہ خود اتاروں گا روانی باپ تو ہے نا امت کے صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آل کی طرف سے امت کی طرف سے تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دیں لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں اللہ دا سے ایک بکرہ دینا چاہتا ہے ضرور دیں اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے امام عریفہ کے شاگرد ہیں امام عریفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے ہیں کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا جائے گا باقی یہ ہماری جذباتی ایفلیشن ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہیں اور امت دونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے چلیں اگر آپ مولا علی والی عدیث سے پلی لیتے ہیں وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا پھر بھی آپ اگر انہیں الفاظ پر بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے اچھا اب آ جائیں یہاں پر اگر آپ کہیں عام امتی تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر وہ صورت العراف آپ پڑھ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں نبی الاسلام کا جہاں پر ذکر ہے خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے ون ففٹی سیون نمبر آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو برائی سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور جو خبیص گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں ظاہرہ شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے خامخواہ کے بوجھ آپ پر ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں وَالْأَغْلَالَ لَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں خامخواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے یہ ڈرائبروں کو آپ دیکھیں راستے میں جتنے مظاہر ہیں دور سے یوں جوں کرتے جاتے ہیں یہ ان کی گردنوں میں توق ہیں اتنے ڈھرے ہوئے ہیں دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں تو نبی اللہ علیہ السلام نے سب جھوٹے خداوں کو سائٹ پہ کر کے ایک خدا کا تعریف کروایا اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں تک پچھایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُو اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلا پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ اور آم کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی اس قاز میں جس قاز کے لئے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خدمے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خدمے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے کہا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں پھر تین دفعہ آپ نے گوا بھی کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا گوا رہنا یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام بچا دیا تو نبی الاسلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں اللہ کے گوا بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم لوگ یعنی اس تینشن میں پڑھے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور الاسلام کے نام کا بکرا کرنا ہے یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں میں اس کو فیل کر سکتا ہوں میں ایک ادنا سا انسان ہوں مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میرے لئے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے یا کوئی میرے لئے جھوک جاتا ہے یا کوئی مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیول پر کام کرنے والا اور میں اس کو فورسی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے بیچے پھرنے کے چکروں میں ہے تو مجھے تو وہ کچھ بھی کٹریبیوٹ نہیں کر رہا میرا بازو تو وہ بناوا ہے کہ جو ہم کاز کے لئے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کریں تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہلی بھئی میرے لئے دعا کریں میرے اندر سے اس کے لئے دعایں نکل رہی ہوں گی سیدھی سی بات ہے آپ جو لوگ بھی سوچل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن میرے دل سے دعا کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھام نیل بنایا میں اس کے لئے دعا میرے دل سے نکلتی یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے پوری انسانیت کے لئے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشکبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبیل اسلام کے نام کا بکرہ کرنا ہے نہیں کرنا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرہ کے پیسے تھے تو ہم نے نبیل اسلام کے نام کا کر دی اپنا کیا ہی نہیں ہے یہ کوئی سے شریعت میں عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی میار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو دیفنیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابودود اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن قبرہ البعی حقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعید کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں مدینہ شیئی واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمائے سار اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پر بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں ہے رسول اللہ تو آپ فرمائے پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا ہے اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا آپ دیکھیں کئی صاحب ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے بڑی دردناک حدیث ہے معاذ ابن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے ہیں اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ ہو تو تم میری قبر پہ ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کے آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا پوری زندگی انہوں نے قربانیے ساتھ دی تھی وہ تو زیادہ حق دار تھے کہ حضور کے ساتھ لیکن ان کو پتا تھا یا رسول کی قاس کے لئے ہم جا رہے ہیں حجات الودا کے موقع پر صحابہ اکرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پوچھایا جو قاسیہ یرموگ لڑنے کے لئے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنگلوڈ کر کے گئے ہیں کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں پر تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی وجہ ہے سر حضور کے قاز کے لئے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے جامعہ ترمزی بودود میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے حضور دعائیں دیکھے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر حجت الودا پہ آپ کی تلقین پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین قرآن اور علیہ بیعت قرآن اور سنت اور آگے پوچھاؤ آگے پوچھاؤ کیوں اس امت کی ذمہ داری ہے یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہے کہ نبیوں علا کام جو پہلے نبی کرتے تھے چونکہ آپ پوری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ آپ کے بات چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان تیسے نمبر پر ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرح بلائے نیکی کے کاموں کی طرح برائے برائی سے روکے تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انساری اللہ تو کوئی مطلب نعوذ باللہ منزالی کو دنیاوی طور پر کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے دین کے مدد کے لیے ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار اس کے دین کے مددگار ہیں تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے آپ دین میں ان کے لیے مدد کریں اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں یہ ہے کام کرنے والا تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں باقی آپ اس سال سواب کے اوپر مسئلہ سیمنٹی فور میرا دیکھ لیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ چکے ہیں بلکہ ون پوائنٹ ٹو یا ون پوائنٹ تری ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے سال سواب کی ساری چکلیں بیان کی ہیں تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے باقی وہ جو حدیثوں سے سارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں اور پھر زیادہ زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے میرے گھار والوں کی طرح سے رسول اللہ کی طرح سے اور پوری امت کی طرح سے قبول کر لہذا پوری امت نے ان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے تو جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے جانور کے ساتھ حصوں میں بچے کے اقیقہ کے دو حصے شامل کر کے اقیقہ کیا جا سکتا ہے اقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے اقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں ابودود میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اقیقہ کے عوض لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک اور ساتھویں دن اقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا تو ساتھویں دن آپ نے اقیقہ کرنا ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے گائے میں حصہ نہیں ہے یہ فقہ انفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایک ویلنٹ ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود رہا کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہادا وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرح سے دو گائے لڑکے کی طرح سے ایک کر لیں کیونکہ جان بانی ہے نا تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے یہ فقہ انفیوں بلکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہے اور دوسرا ہی ویسے غلط اس لیے ہوگا ہے کہ جتنا مسئلہ ہی خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ حقیقہ تو ہوتا ہی ساتھویں دن ہے تو کتنے بچے ہیں جو اس صاحب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عیدِ قربان کے صاحب سے ساتھویں دن بن رہا ہوگا پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچے آپ کا تین ذریجہ کو پیدا ہوگا اس کی حقیقے ساتھ ہو سکتی ہے وہاں کے پیچے تو نہیں ہے اس میں تو عام صدق ہے اور آپ اس کے ایسے لیٹ بھی نہیں کر سکتے وہ تو مجبورن ہے وہ ٹھیک ہے سنکبرال بھئی حقیم ہے نبیل اسلام نے اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو جان بوچ کے کوئی یعنی کہ منڈے دی پھوپی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مینے آنا اس کے بنیاد پر لیٹ نہیں کر سکتے ساتھویں دن کرنا ہے اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے اگر جمعرات کو پیدا ہوئے نا بچہ تو حقیقہ بدھ کو بنے گا بدھ کو پیدا ہوئے تو اگلی منگل کو بنے گا اور اگر منگل کو پیدا ہوئے اور مغرب کے بعد ہوئے تو بیسکلی وہ بدھ کو پیدا ہوئے منگل کو نہیں پیدا ہو رہا تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے ساتھ میں دن کرنا ہے اس پہ میرے الاندہ سے بھی کلپ رکارڈڈ ہیں اقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوئے اور لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں چلو جی تین قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں باقی میں اپنے سارے بچوں کا قیقہ کر لوں گا اس طریقے سے تو ایسا نہ کریں بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسئلہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے اقیقے کے جانور کے لیے مسئلہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب اور یہ اقیقہ وہ صدقہ جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کہا سکتے ہیں اقیقہ وہ صدقہ جو آپ خود کھا سکتے ہیں اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے جو غریب آدمی ہیں وہ عام صدقہ کرتے ہیں اقیقے کی جگہ جب بعد میں کبھی توفیق ہو جب اس کے بعد پیسہ آ جائے وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں مارا بچپن میں نہیں ہوا وہ تو ضرور کریں کرنا چاہیے جزاکم اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کے گوش کے تین حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے سنت مبارکہ نہیں ہے لیکن سنت الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ طرف ماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اٹھوں کو اور یہ اپنے پہلوں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوش میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو سوالیوں کو بھی دو اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں تو دو حصے یہ بن گے اور تیسے آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے یہ اجتہادن ہے سب کے نزدیک آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جوائز موجود ہے اس کا لیکن بہتر ہی ہے کہ تین حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا اسی کو فالو کرنا چاہیے اور اس میں تین حصے یہ نہیں تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے آپ جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لئے پسند کریں پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام میں قربان نہ کر دو ٹھیک ہو کریں جزاکہ علی بھی اگلیٰ سوال ہے کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے ناشتہ کیا جا سکتا ہے بہاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبیل اسلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لئے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی خجوریں کھا کے جاتے تھے تاقت اداد میں یہ صحیح بہاری میں آتا ہے ترمزی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لئے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے اور عید الادھا کے لئے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آکے کھاتے تھے باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے دوزار نو سو پچاس جو میں نے شروع میں بیان کی تھی امام باکر علیہ السلام نے جو جابر عبداللہ سے بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سو اٹھ نہر کروائے 63 خود کیے 37 مولا علی سے کروائے اور سب سے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے اگر ایک بندے کی جاگئے اثر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک ویٹھا رہے گا تو روزہ کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ عید الاضحا میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں گے آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزہ ختم ہو گیا ہے بیسیکلی کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے تو وہ جو منع ہونے کی دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک تو روزہ نے چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی بھی کریں جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں تو یہ چیز ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کی خال کس تنظیم کو دینی چاہیے اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا رہی لیے تنظیم دیکھیں دی اب تو آلماس تنظیم میں تھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ خالیں بہت سستی ہو گئی ہیں جس طرح آج سے بیس سال پہلے بڑی خال پانچ ہزار پے کی تھی آج تو شاید وہ پچیس ہزار کی ہوتی لیکن تو اب پانچ پانچ سو کے اوپر وہ خالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے سو روپے کا تو اب اور یہ انٹرنیشن سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا باس دہشتگر تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی وہ ایف ای ٹی ایف کا جو چکر چال رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بچارے جو خالیں بیچ کے اپنا ایک ویل فیر کا کام چلا رہے تھے یا الخدمت فارنڈیشن والے ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی سات پس کے اس کے تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی مذہبی تنظیموں کے خالیں اس کے پر بعض لوگ تو دو دو قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی دو جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی خال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائیں تو خال کا جو مسرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی خالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور قصائی کو عجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی خال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پر اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں کھال آپ خود ایک عوض جاری ہوتی ہے جس طرح عام نیروں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ قصائی کہتا ہے جی میں خال ہی لے لوں گا اپنی ویسے قصائی خال لیتے ہیں کیونکہ آپ تو قصائیوں کو ریٹ خال سے بہت زیادہ ہیں جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب قریب ہوتے تھے تو وہ کہتا تھے ٹھیک ہے بکرا ہم زبا کر دیں کہ خائل مجھے دے دینا تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے ہیں تو خال کا جا سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جزاکو اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے تعلیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے قرآن نے جب ذکر کی ہے سورہ الحج کے اندر کے مسکین کو اور غریبوں کو کلاو تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لیں ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دے بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں یہ تعلیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو آپ ان کو ڈانٹے نا تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور کوشش کرنے کے دیں دیں اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا یہ تو فلان ہے اس کو نہیں دینا نہیں یاد انسان ہے نا آپ دیں گے یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائے گی ہے مسکین غریب کہہ نہیں آیا مسلمان مسکین تھے مسلمان غریب جنرل آیا ہے اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا سورت المائدہ آیت نمبر 32 اور جس نے ایک جان کو نحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت قتل کیا تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے مسلمان کافر کی نہیں حتیٰ کہ صحیح بخاری میں عدیث ہے جس نے ایک زمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی جو ٹیکس پیر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے سر کتنا سینسٹیم مسئلہ ہے تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں غریبوں کو کھلائیں جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے علیوی اگلا سوال ہے آن لائن قربانی کرنے کا کیا شریح حکم ہے آن لائن قربانی کے پر آلیڈی میرے ایک کلپ آ چکا ہے جس میں میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ ارگنائزیشنز ہیں ان کے طرح کریں یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں یہاں تو لوگ حاج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں قربانی وہ کریں ہی نا ویسے حاج عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہیر کر لیں ایک گروپ کے لیے تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پر کنکرییں مارنی پھر قربانی کرنی ہے پھر آپ نے سر مڈانا ہے ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیسے کی تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبیل اسلام کا اپنا عمل ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو منٹین کریں گے اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے اور اس لیے کیسے شوقت خانم والوں نے بھی شروع کی ہے تو آپ ان کو آن لائن قربانی اور بعض وقت وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتی آل ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوش نہیں بجواتے وہ غریبوں کو دے دیں اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے ہم نے بھی کئی بار سلاب اور زلدلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دی ہیں انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے ہمارے گھر گوش بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے زادہ ہو گیا ادا ہو گیا تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوش پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے وہ کافی ہیں جزاکتا ہے علی بھی اگلا سوال ہے غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے عبائی ممالک میں قربانی کے لئے رقم بھی جانا ہوگی دیکھیں نہیں اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے چھے مہینے جو تھے ان کو اراک سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا پہلے تو اراک میں بیٹھ گئے تھے ایران سے نکالا گیا تو کئی سال تک جتنے لوگ حاج عمرے کے لئے جاتے تھے زیادہ پیدل جاتے تھے تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے تو بیس سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے تو اراک نے بھی ان کو نکال دیا پھر وہ آخری چھے مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے ہیں اور فرانس وہ چھے مینے جو رہے ہیں نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہوں اتنی دیر میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دیا میں ان کا قانون نہ توڑوں کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت نہیں کھانا ہے تو جن غیر مسلم مبالک میں اس طرح کی پبندی آئی ہوئی ہے نا تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس چیزوں کو وائٹ کرنا چاہیے پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ قربانی کریں لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ اومن جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں قربانی کے لیے وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو تو ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا ہوگا تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا پھر بھی اتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شیف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے رموو کرنے قربانی کے بعد تو ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے ابائی علاقوں میں پیسے بجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے اس معاملے میں اس رسک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں جزاکم اللہ خیلہ علیوی اگلا سوال ہے حاجیوں کو حج کران یا حج تمتوں کی قربانی کر لینا کافی ہے یا پھر عید قربان کی قربانی بھی علاق سے کرنا ہوگی دیکھیں جی کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نویل اسلام نے حج اور عید کی قربانی علاق سے کی ہو حاجیوں کے لیے تو عید کی قربانی کوئی نہیں ہے ان کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے یہ ہنفیوں نے مسئلہ اٹھایا وہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتوں اور حج قران میں جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے وہ اس لیے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمر دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے ایسے آپ فضیلت کیلئی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں باقی کہیں میں صحابہ میں اور نبی علیہ السلام زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے پیلل میں دو قربانی ہے جو حاجی گیا وہ اس سے بڑا کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہاں پہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں وہ تو حاج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اصل قربانی تو وہ ہی پہ ہے جو مناہ میں ہو رہی ہے جو سنت ابراہیمی جاری ہے لہٰذا یہ غلوب دین کے اندر ویسے کسی نے شوق سے کرنا تو بے شک جتنی مرضی کرے لیکن یہ غلوب ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ پیلل میں پیچھے بھی فون کرے جو ادھر بھی میری قربانی کر دیں ادھر میں آجبہ لی کر رہا ادھر آپ عید قربانوں لی کر لیں یہ بھی خام خواہ جو ہے میرا خیال ہے علماء نے اپنی کھالوں ایک کھال تو کام ہو جانی تھی انہوں نے کہی آر ساڑی کھالا چل دیا یہ فتوے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کرنے کی وجہے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا اس کے اوپر میرا آل ایڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ میں محتصر یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں دیکھیں جو شاعر اللہ ہیں آپ ان کو بدن لی سکتے ہیں آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں ازان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ وڑے زور ہے تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو ازان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے اسی طریقے سے قربانی کے پہلے تین چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرقین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ چاہ رہی ہے تواف کے دوران حاج اور عمرے کے موقع کے پر تو یہ شاعر اللہ نہیں آپ بدل سکتے راہ غریبوں کو دینا آپ الگ سے دیں غریبوں کو آپ نے ضروری یہ پیسے ہی دینے گوشت دے دیں نا غریب بھی کھا لے نا چوٹا گوشت ہے وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی تو آپ گوشت دے دیں نا یہ اہمی خام خواہ لوگ کے دماغ میں کیڑا آتا ہے اصل وہی ہے جو دین نے ایز شریعت آپ کو تعلیم کی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حاج کر لی ہے ایک دو عمرے کر لی ہے اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرش کریں اس کا ثواب زیادہ ہے لیکن جو ابلیگیٹری ہیں دین کی طرف سے چیزیں قربانی ہو گئی ہے فرض حاج ہو گیا اس کو آپ بدل نہیں سکتے وہ شاعر اللہ ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں اس کی جگہ آپ صدق اور خرات نہ کریں باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی وسط دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں تو ان کو ہم بالکل ہی کچھ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے دونوں کام لے کے چل رہے ہیں باقی میں نے اپنے لئے تو یہ رکھا کہ میں تو دوزار چودہ کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی وہی پہ کہ اب عمرے بھی اتنے کی ہیں حاج بھی کر لی ہے فرض حاج اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا اور بہت سی چیزیں جن میں آپ پیسہ لگائیں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں بار بار کہتا ہوں ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی بچے کا خرچہ اٹھا لیں کہ آپ اسے پڑھا دیں تاکہ پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے قربانی ورسز غریبوں میں مال تقسیم کرنا میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو ریپیٹ نہیں کروں گا وہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں جزاکم اللہ و خیرہ علیوی اگلا سوال ہے عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانبوں کی ساتھ چیزیں کھانا مکروح اور گناہ ہیں جن میں اوجڑی بھی ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوک سے کھاتے ہیں ظاہر ہے ہنفی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے مشہور کیا یہ تبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں قذاب راوی ہے امام بھئی حقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں قذاب راوی ہے کہ یہ ساتھ چیزیں نبیل اسلام نے کھانے سے منع کیا ہے اس میں اوجڑی شامل ہے آنکھیں شامل ہیں اس طرح کی چیزیں تو سپیر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر مکروح ہے حرام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے وہ کھاتے ہیں بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہر چیز حلال ہے جی حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے آپ کھا سکتے ہیں جس روایت کی بنیاد پر انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی بھی روایت ہے ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا مغز تو ہنیفیوں کے نصدیق بھی حلال ہے ان ساتھ چیزوں میں نہیں آتا میرا دل نہیں مانتا کئی لوگ زبان اتنے شوک سے کھاتے ہیں ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دے آپ آپ جو لوگ اوجوڑی جن کے موں کو لگی بھی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجوڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو کھانے دے آپ جس چیز کو قرآن حکیم میں آئے کہ اپنی زمانوں سے فورا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے اور سن ابی دعود میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں باقیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے یعنی اپنے شریعت کا کلم اٹھایا ہوا ہے وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا ہے اگر چیز آپ کو پسند ہے کھائیں نہیں پسند نہ کھائیں حرام کا فتما نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے گوشت کے کٹیگری میں جو جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ اس طرح ہی چیزیں مشہور رہی نہیں ہے علی بی اگلا سوال ہے کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی جب سے انڈیا میں ہندووں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جالی روایتیں جو کتابوں میں تو بہت ساری جالی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں گائے کے دودھ میں شفاہ ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے استغفر اللہ تو بولی گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے گائے قربان کرنے کا سورة البقرہ کس کے اوپر ہے بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں تو اللہ تعالی نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہے اور جو حضرت ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آئے وہاں پہ ہے کہ بھناوا بچھڑا لے آئے سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا تو یہ بات خلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے باقی آپ کوئی کہے جی نہیں جی کوئی زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسٹ مر جائے گا سر ایکسیس آف ایوریتھنگ is bad شہد جس کو نصے قطعی ہے قرآن میں آئے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہے لیکن اگر کوئی شخص جائے شہد کی روزانہ دس چمچیں صبح اور شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل ہیں گرمی کی وجہ سے تو وہ کہے گا کہ شہد کی شفاہی ختم ہو گئی ہے اس طرح تو نہیں ہوگا یعنی ہر چیز اپنی لیمٹ کے اندر شفاہ ہے تو گوشت جو ہے وہ بلکہ گائے کا گوشت تو صرف بہت طاقتوار ہے آپ ذرا ہندووں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیریان ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں تو طاقت ہی کوئی نہیں ان کے اندر ٹھیک ہے نا ویسے آپ جو موڈرن ہندو ہیں نا وہ آلموسٹ ویجیٹیریان نہیں رہے ہیں وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کو پتا چل گیا کہ یار اور سائنس کی ترقی کی ورہ سے تو ان کی وہ جو متھ ہے نا وہ ٹوڑ گئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جانور جو ہیں ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں سر پودوں کی بھی جان ہے پودے بھی خوش ہوتے ہیں پودے بھی ناراض ہوتے ہیں پودوں میں بھی میل ہیں پودوں میں بھی فی میل ہیں اے بھی چھڑ دو اب آگ کھاؤ ہاں بیکٹیریان بھی لے رہے ہیں سر آپ کے میدے میں یوسفل بیکٹیریان ہیں جو آپ کے کھانے کو عظم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا جسم میں کوئی ایک سکیر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریان نہ پل رہے ہوں ٹھیک ہے آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے شاٹتے ہیں نا کوئی بھی چیز تو کئی بیکٹیریان جو یہاں پہ تھے بچارے وہ ہوتے وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے وہ کوئی کیڑا نہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ دیں کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیا ہے جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کمیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریان کے قاتل ہیں آپ کا جو مینٹی سسٹم ہے تو آپ تو چند ہزار گیڑے بچا رہے ہیں جو اتنے بیکٹیریان آپ مار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جرسیم جانے لگتے ہیں اٹھا کے برے مارتے ہیں کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہامفل بیکٹیریان ہیں وہ میدے کے جب تضاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری نانسائنٹیفک باتیں ہیں اس لئے مٹی پلید ہو رہی ہے اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہو رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے اب وہ باتیں جب ان کو ہم انیلیسز کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہوئی ہے تو اب وہ خود اس کا مزاق اڑا رہے ہیں بجلی کا اس سے کہہ لینا دینا ہے جو مرضی کرتے رہو باتیں جو مرضی بنا لو ٹھیک ہو گئی ہے صحیح علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دے تو ہم لما پالے ہیں یار نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے موضوع کا ہو سکتا ہے قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر قصائی وغیرہ عید قربان والے دن وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا جتنے قصائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے وہ گرانے کے بعد خود بہ خود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی پھر وہ دائیں آدمی چھوڑی پکڑتے ہیں بلند آباس ہے بسم اللہ یا اللہ کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہچاتے ہیں نا اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ تین ہی کام آپ نے کرنے ہیں ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی عواز سے پڑھ کہ بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھوڑی چلانی ہے باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں آسے کرنا یہ مستحبات میں سے تو یہی پریٹیکل طریقہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا ہاں باقی آپ یہ ملے کے کہ جانور گھرانے کا پریٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے سر یوٹیوب کے پر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گھرا لیتے ہیں جناب ایک ایک منٹ کے اندر چالیس چالیس اوٹ نہر کر دی ہیں کئی اتنے مار قسم کے قسائی ہیں تو وہ آپ وہ دیکھیں جو ناڑی قسائی ہیں جو موسمی قسائی ہیں ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا تو وہ جو پریٹیکل طریقہ وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی قسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے قسائی ان سے دیکھیں وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باند کے بیل اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اوٹ کو تو آپ کو صرف ایک پاؤں آپ اس کا بان لیں تو سفیشنٹ ہے اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے لیکن اب آپ اوٹ کو گرا کے زبا کرنے کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا وہ بہت طاقتور جانور ہے اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اوٹ کو گرا کے زبا کرے کہتے تھے خلاف سنت ہے اور نہر اتنا آسان ہے اس کے نیچے چلے جائے وہ نرم سی جگہ ایسے مارے آپ چھوڑی وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ نہیں لگتی اسی دورہ اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ برڈ پریشر اس کا لاؤس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو صحیح علیوی اگلا سوال ہے قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہیں بخاری مسلم میں آئے نا کہ جب قید پڑ گیا تو حضور نے تین دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا اور جب قید نہیں تھا تو آپ نے عام اجازتی جتنی در آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے ویسے اگر آپ وہ تشریق والا کام کر لے نا یعنی دھوپ میں خوش کر کے وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں اس میں کوئی بیماری نہیں ہے فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خوشک کر لیتے ہیں اس کے تو بیکٹیریا ختم اس میں اب تافن نہیں پڑے گا تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ تو ایک مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا جائے آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں باقی غریبوں میں تقسیم کریں ہاں جو دھوپ میں خوشکیا وہ گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایک ویلنٹ ہے آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے اس میں آپ بیکٹیریا پڑنا ہی نہیں تو اس طرح اس کا بھی یہ ہے جزاکہولو علیوی اگلا سوال ہے اگر جانور زحمی ہو کر باگ جائے تو اسے گولی مار کر زبا کیا جا سکتا ہے گولی مار کے زبا تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا اور اس کی جان فوراں تو نہیں یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے زبا کر لیں اور اگر بسم اللہ یاللہ اوپر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے چاہے وہ گردن پینے کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کٹیگری میں ہے جو آل ایڈی میرا کلی پروکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے آپ چھرا مار کے تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلالی ہوگا کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے وہ چھوری کا کام بھی کرتی ہے تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ یاللہ اوپر کہہ کے گولی ماری ٹھیک ہے مار گیا اسی گولی سے حلال ہوگا لیکن یہ مرتا نہیں ہے آپ وہاں پہنچیں جا کے اس کو زبا کریں لیکن سر میں گولی نہ مارے کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے ٹھیک ہے نا اور وہ لیکن یہ ایز الاس زیزارٹ ہے جب آپ کے کابو سے باہر ہو گیا ورنہ تو آپ اگر مائے رہے ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے ٹھیک ہوگی جزاکہ اللہ علی بی اگلا سوال ہے کیا سب سے پہلے کلی جی کا گوشت کھانا سنت ہے اس طرح کی کوئی عدیث میرے علم میں تو نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی کلی جی کا پسند ہے تو کلی جی کا یہ ہے ذرا جلدی پاک جاتی ہے ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں تو ٹھیک ہے کھائیں جی موجہ مارے ٹھیک علی بی اگلا سوال ہے اگر کوئی زبا کے وقت اللہ تعالی کا نام لینا بھول جائیں تو جانور حلال ہوگا یا کہ حرام پہلے تو اس بندے کو زبا کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا ہے یہ میں ایک جوک کے طور پر بات کر رہا ہوں اللہ کا نام لینا اگر وہ بھول گیا ہے تو پھر وہ کر رکھا ہے تو جانور تو حرام ہوگا قرآن میں چار جگہ آیا ہے جس کے زبا کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے اس کا گوشت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے آپ نے چھوری چلائی چلانے کے بعد آپ کے ذہن میں ہے ابھی اس کی جان نہیں نکلی زندہ ہے نا ابھی تو جان نہیں مکمل نکلی تو آپ جو باقی کی چھوریوں چلا رہے ہیں اس میں بسم اللہ یا اللہ حبر پڑھ لیں جب تک مکمل اس کی جان نہیں نکلتی اس وقت تک آپ اس کو قربان کر سکتے تو ویسے تو یہ کہ ایسے بندے جس کا دماغ ہی آذر نہیں ہے اس کا کیا کام ہے وہ یہ کریں اس لیے ہم تو جب مرگی بھی زبا کروانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھئی انچی ہوا سے تکبیر پڑھنا یہ ہوتا نہیں ہے ویسے ایک سوال تھا انٹرٹین ہو گیا جانور چاہے وہ یہ وہ نہیں ہے کہ بولچک ماف ہے کہ آپ نے روزے کی عالت میں بولچک کھا لیا ہے تو روزہ آپ کا چلے گا یہاں نہیں چلے گا یہ تو بیسیک اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے دل میں بھی تکبیر کافی نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا نماز بھی دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ پڑھیں جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے ہاں جی کر سکتے ہیں ویسے تو لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں اور آج نہیں اس زمانے میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا تو وہ جانور کو ہاک رہا تھا اور خود بھی ہاپا ہوا تھا تھک تھک ہے تو آپ فرمائے اللہ کے بندے اس پر چڑھ جا میں آئے کہ نبی الاسلام نے خود بھی اس جانور کے پر قربانی کی ہے جو آپ نے حدی کے لیے جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے تو آپ جانور کے پر قربانی کر سکتے ہیں وہ اس سواری کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں باقی اب بکرہ اور اس کے اوپر ایک اسی کلو کا بندہ چڑھ گیا ہے تو وہ تو غلط ہے یہ تو میں بیل کی بات کر رہا ہوں یا اونٹ کی یا چھوٹا بچہ اور وہ بکرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے جس کا اپنا دس بارہ گلو وزن ہے بڑا بندہ تو آپ ظلم کرنے والی بات ہے وہ تو شاید اس گرد میں لوگ کہتے ہوں کہ نہیں چڑھنا چاہیے اثر ویسا آپ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں جزاک اللہ علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے پانچ حصے اور قسائی کے دو حصے گوشت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں نہیں ساری قربانی برباد ہو جائے گی ایک بندہ نے بھی صرف گوشت کی نیت کی ہے قربانی کی نہیں کی ہے یا حقیقے کا حصہ بیچ میں ڈالا ہوئے ہیں حقیقے لیے تو پوری جان دینی ہے آپ نے میں لیکن سر ڈسکس کر چکا ہوں ایک بندہ بھی ایسا شامل ہے جس نے گوشت کے لیے ڈالا ہے اور قربانی کے لیے نہیں باقی ساروں کا برباد علی بھی اگلا سوال ہے قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر رقم لے سکتے ہیں جبکہ اس کے بدلے میں نیا جانور خرید کر قربان کر لیا ہو اگر نیا خرید کے قربان کر چکے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے نا وہ تو پھر آپ کا اس سے دسبردار ہو چکا ہے تو آپ وہ جانور جو ہے چاہے خود کھا لیں یا اس کو بیچ لیں آپ اس کی رقم لے لیں وہ تو اسی طریقے سے تھا میں نے قربانی کے لیے جانور لیا کچھ دن بعد مجھے ایک اور جانور پسند آیا تو میں اس کو بیچ کے ایک نیا لے لوں قربانی سے پہلے پہلے کسی کو آپ اس طرح ایکسٹرپولیٹ کر لیں تو اگر آپ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے نہیں کیا جانور گھوم گیا تھا اور آپ پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ نے نیا بھی نہیں خریدا ٹھیک ہے جب بعد میں ملے اس وقت قربان کر لیں صحیح علیوی اگلا سوال ہے کیا جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر زبا کیا جا سکتا ہے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر آپ زبا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جان تو نہیں نکلی بھی اس وقت زندہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہت طاقتور جانور ہے تو آپ یہ کر لیں اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے قربانی کے وقت ہی یہ کیا جا رہا ہے اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھی گا اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوئے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا مصنف عبدالعزا کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک کانی اوٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریزنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو اور اگر یہ خریزنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں اس طرح کوئی زخمی ہے کوئی جانور چھرانگ بار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریزنے کے بعد تو اس کی قربانی لگ جائے گی پہلے سے تھا پھر نہیں لگی صحیح علیوی اگلا سوال ہے کیا سنی شیعہ بریلوی دیوبندی اور اہلِ حدیث بغیرہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے کارکے تک دیکھ لو نہیں ہو دیں شریع طور پر ہو سکتے ہیں پریٹیکل ہی نہیں ہوں گے ظاہر ہے وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ویسے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں آپ کہیں نا کسی یہ سبز پگڑی والے کو کہ ایک بدمذہب وہابی ہے اس کا آپ کے جانور میں اس سر ڈالنا ہے تو وہ کہے گا پہلے تو تجھے میں زبا کروں گا جو تو میری اس طرف کر رہا ہے اہلِ حدیثے کہیں گے قبر پرست قبروں کا پجاری ہے ایک بریلوی ٹائپ بندہ تو کہیں گے جناب آپ نے ماری قربانی ضائع کرنی ہے اس پہ میں ارلیڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے بھئی جو کلمہ کو مسلمان ہے اس میں چاہے کوئی بھی ایپ پایا جاتا ہے وہ مسلمان ہے تو اس کو آپ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں باقی آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ کریں اپنے بریلوی بریلویوں میں کریں دیوبندی دیوبندیوں میں کریں اہلِ دیس اہلِ دیس میں کریں شیعہ شیعہ میں کریں بہتر آفیت اسی میں ہی ہے کہ اپنے قف میں قربانی کریں ان کا قف یہی ہے نا صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا آپ کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں خرید سکتے غیر مسلم کے ساتھ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ جو ہے یہودی کے پاس چند گہوں کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی تو غیر مسلم سے آپ کیوں نہیں خرید سکتے بلکل نہیں صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا غیر مسلم قصائی سے جانور زبا کروا سکتے ہیں ہاں نہیں اگر وہ اہلِ کتاب ہے تو قرآن میں ہے نا سورہ المائدہ کے اندر کہ اہلِ کتاب کا زبیہ اور ان کی عورتیں لال کی گئیں اہلِ کتاب سے مراد یعنی وہ جو آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے یہودی اور عسائی چاہے وہ شرک بھی کرتے ہوں اللہ نے ان کو فرق کی ہے بدھ پرست مشرقین سے اہلِ کتاب کو ممتاز کی ہے تو وہ اللہ کا نام لے کے اگر زبا کریں گے تو ہوگا اگر اللہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تو چاہے مسلمان اللہ کا نام نہ لے چاہے یہودی عسائی نہ لے وہ جانور حرام ہوگا تو کئی یہاں پہ قصائی ہیں جو کرسچن ہیں اللہ کا نام لے کے زبا کرتے ہیں بلکہ وہ باقیوں سے کم ریڈ لیتے ہیں تو آپ ان سے کروائیں بس ان کی تھوڑی نگرانی کر لیں کہ اللہ کا نام لے کے زبا کریں وہاں صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے موقع پر تمام حصہ داروں کی موجودگی اور ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جی ہاتھ پھیرنا ناموجودگی ضروری ہے ایک ٹریڈیشن ہے وہ اس وقت بلا لیتے ہیں آن لائن قربانی میں تو اب یہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کی شرائط میں سے نہیں یہ ہماری ایک ٹریڈیشن چال رہی ہے صحیح علی بھی اگلا سوال ہے کیا جانور کی رسی گھنٹی زنجیر وغیرہ وغیرہ ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا انہیں بھی خیرات کرنا ہوگا ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں جی جو گوشت کا مصرف ہے وہ ان چیزوں کا مصرف ہے بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے اوٹوں کے اوپر نگران بنایا جو حاج کے موقع پر قربان کیے جارے تھے اور مجھے یہ ساتھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھنا اس کی جو لگامیں ہیں یا اس طریقے سے وہ جو گھنٹیاں باندھی ہوئی ہیں بیچ میں یا کوئی اوپر کسی کے زین رکھی ہوئی ہے یا اس طرح کے ایشیوز ہیں اور اس کی خال اس کو قسائی کو نہیں دینی ہے اس چیز کے عوض کہ تم اس کی عجرت کے عوض اس کو دے رہے ہو بلکہ اس کو صدقہ کرنا ہے اور مسلم شیف میں حدیث ہے کہ آپ ان چیزوں کو خال کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں اس کا ڈول بنا سکتے ہیں مسلحہ بنا سکتے ہیں مختصر یہ ہے کہ اس کا مصرف وہی ہے جو گوشت کا ہے قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے ہیں غریبوں کو دے سکتے ہیں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں قصائی کو نہیں دے سکتے کہ بھی یہ پانچ کلو گوشت رکھ لو میں نے جو اب تمہیں پانچ سزار پیہ دینی تھی مزدوری وہ نہیں دے سکتے اور یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان کو پتا ہے تو خال کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ خال آپ خود استعمال میں لائیں کسی کو صدقہ کر دیں کسی الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دے دیں عیدی والوں کو دے دیں یا شوکت خانم والوں کو دے دیں ان چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گا جی آجی سوال ختم ہو گئے اور کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو کوئی ڈسکس کرنے والی ہے چونکہ ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لیا تھا آلموسٹ اصول میں ہر بار ڈسکس ہو چکی ہے کوئی آجی بات مارتے بھی ہیں نا جانبے کو کیا نہیں نہیں مارنا نہیں چاہیے قربانی کے جانوروں کو بلکہ ان کو اشار اللہ ہے آپ ان کو پیار سے رکھیں میں نے تو میں سے کوئی مارتے بھی نہیں دیکھیں مارنے والے وہ ہوتے ہیں جو بھیچ رہے ہوتے ہیں جو افچارے خریدتے ہیں وہ تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا لاد کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں بعض اوقات اگر کوئی زدی قسم کا جانور آ گیا ہے اور وہ چل نہیں رہا اور تھوڑا بوت اسے مارنا پڑتا ہے جس سے اس کی ہڈی نہ ٹوٹے اس کو زخم نہ آئے تو وہ ایک جواز کی حد تک ہے باقی تو لوگ بڑے پیار کے ساتھ اسے رکھتے ہیں اور محبت کے ساتھ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں بلکہ یہ قربانی کے دنوں میں تو گھروں کے اندر یہ فرد کے حیثیت سے شامل ہوئے ہوتے ہیں جن لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں ظاہر ان کی بڑی خدمت کرنی پڑ جاتی ہے ادروائز تو پھر وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس چیز کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی غلط خوراک کھلا دیں تو مار نہیں سکتے باقی اس کو اگر کوئی مارنا کہتا ہے جو حدی کے جانوروں کے لیے ایک سنت ہے بخاری مسلم میں کے شعر کرنا کہ ہلکی سی ان پر نوگ لگا کہ کوہان کے اوپر خون نکلے تو اس کو مل دینا تو یہ ایک سنت عمل ہے اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوئی مسلح کر دیا ہے یہ سنت عمل کے اندر شامل ہے بلکہ جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ امام وقی کے سامنے کسی نے کہہ دیا یہ تو امام انیفہ اور اسے مسلح سمجھتے ہیں انہوں نے کہا تیری سزا ہے کہ تجھے قید کروا دیا جائے کہ میں تجھے رسول اللہ کا حکم بتا رہا ہوں کہہ رہا ہے ابو انیفہ اسے مسلح سمجھتے ہیں نبی الاسلام کی سنت مسلح تو تب ہے نا کہ وہ کوئی اس کی کوہانی اتار دیں وہ تو ہلکی سی نوک ہے وہ تو بچاروں کو دن میں کتنی ٹھوکنیں لگتی رہتی ہیں تو یہ ایک سنت عمل ہے پھر جو پیچھے انفی ہیں نا وہ پھر اس کا دفاع کرتے ہیں امام انیفہ نے اس کو مسلح کہہ تو زیادہ نوک لگ جائے حالانکہ وہ شار زیادہ موک کو نا کوئی بچ پاک کڑ لے دیں تو ہمیں بتائیں امام انیفہ نے کہاں کہا ہے کہ جہاں پہ کام لگے تو وہ سنت ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہی غلط ہے تو پھر کام بھی کہاں ہوگا نا تو وہ نکالیں ہم تو انجین نہیں کریں گے نا نہیں 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 جو حاج والی قربانی ہے آپ نے حدود حرم میں کرنی ہے ہاں جی وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتی ایون وہاں پہ جو دم ہے نا اب کئی لوگوں کو یہاں کے پتہ چلتا ہے یار بے پہ تو دم واجب ہو گیا تھا اب میں کیا کروں تو وہ پھر سعودیہ میں اپنے رشتدار یا واقف کار ڈونڈتے ہیں وہ حدود حرم میں کر رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ حرم کی حدود میں فدیعہ دو گئے کسی کو سر منوانے پڑ گئے جیسے قرآن میں آتا ہے نا اشارتاً ذکر ہے اور بخاری مسلم میں ہے ایک صحابی کے سر میں جویں پڑ گئیں تو اب وہ وہ کہتے ہیں میں اتنے دن کیسے گزاروں تو حضور نے کوئی زیادہ دی کہ حلق کروا دیں اور جانور جو ہے وہ اللہ کے رام میں ایک قربان کر دیں اس کے ایک ویلٹ لیکن حدود حرم میں وہ قرآن میں ہے حدود حرم میں اور جی کوئی قربانی کا مسئلہ ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نگل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد باللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم جزاکم جزاکم